بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پھر سے آپ لوگوں کا سوگت کرتے ہیں دوسری پاری شروع ہونے کو ہے اور جیتنے کے لیے جو لکش ملا 126 رنوں کا شائننگ سٹار پانپور کو گوہر کھانے سامنا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں آپ سٹمپ سے دور دور سے ہی بلہ چلایا گیندور بلے کا سمپرک نہیں ہوا ڈاڈ گیند کے ساتھ شروعات کی یہاں اپنے سفل کی آدل لفٹی نے آدل لفٹی بائے آدھ کے تیز گیند باز جو اوور سٹمپز گیند بازی کر رہے ہیں گوہر کھانے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ساجدی سپنون سٹریکنگ این پر آدل لفٹی اس ور میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے بایات کے بھی گیند باز دایات کے بلے باز کے لیے اس بار اپنی پنجوں پر اچھلتے ہوئے سٹروکوں ہلکے ہاتھوں سے دھکے رہو اور اس اور کھلاڑی تینات کسی رن کے لیے نہیں اور ٹیم کا بھی سکور کھاتا بھی ابھی نہیں کھولا دیکھیں یہاں جو سجاد کو طلب کیا گیا بھلے بازی کرنے کے لیے ٹیم کے کپتان یہ دیکھتے ہوئے کہ اور کوارٹر فائنل مقابلے میں ایک بھلے بازی کی تھی سجاد نے اور کیا وہ اسی طرح کی بھلے بازی کریں گے آج میدان کے اندر دھرکار ہے ٹیم کو اور بڑا لقش تو نہیں ملائے چیز کرنے کے لیے کھالی ایک سو چھو بیس رن بنانے ہیں شینک سٹار پانپور کی ٹیم کو آدلی سوار میں اب اگلی مرتبہ تیز قدموں کی اس بار بڑیا گین تھی بلکو سٹمز کی لین میں گین نے ٹپا کھایا آب سٹم چھوڑ کر جا رہی تھی اور باقی کا کام پورا کیا پیچھے بیٹے وکیٹ کیپر نے وکیٹ کیپر نے باقی کا کام پورا کیا شینک سٹار پانپور کا کھاتا کھلنا باقی تین گیندے ہوئی ہیں اس اوور کی اور شینک سٹار پانپور کے خلاف کنگز نے توس جیت کر جو فیصلہ کیا بیٹنگ کرنے کا وہ فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوا ایک کے بعد ایک جڑکہ لگا اور انت تے کےول ایک سو پنچیس رن ٹیم بنا سکی آب سٹم سے باہر کیا تیز گین تھی آب سٹم کے قریب سے وکیٹ کیپر کے گلاؤز میں چلی گئی چار ڈاڑ گیندے اس سوار کی اور کھاتا کھلنا ابھی بھی باقی ہیں اور کی پانچ بھی گین کرنے کے لیے تیار ہوڑے ہیں گوہر کھانڈے سامنا کرنے کی تیاری میں جبکہ گین بازی کرنے کی تیاری میں ہیں آدھے لفٹی آدھے لفٹی دور اس چھوڑ سے وہ گین بازی کر رہے ہیں اس سوار کی اگلی گین تیز قطموں کے ساتھ آدھے لفٹی آدھے لفٹی گین بازی کر رہے ہیں شوٹ ملل سٹم کی سیڈ میں گین نے ٹپا کھایا آف سٹم چھوڑٹی ہوئی جا رہی تھی آن سائر میں سٹروک لیا میڈوکیٹ کی دشاہ میں اس سوار کھلاری جا رہے ہیں دوٹنا بیکار گین بونڈری لائن سے باہر چار رن اس چوکے کے ساتھ ٹیم کے کھاتے میں چار رنوں کا اضافہ ٹیم کا سکور حالانکہ دیکھا جائے چار ہو گیا ہے بینہ کسی ویکٹ کے نقصان پر گوھر نے چار بنائے جبکہ سجاد یوسپ کا ابھی کھاتا خزنا باقی وہ نون سٹرائکنگ اینڈ پیر ہے اوہر کی آخری گین کرنے کے لیے گین باز آدھے لفٹی تیار ہو رہے ہیں آدھے لفٹی بائے ہاتھ کے تیز گین باز وہ ہیلینڈ سے گین باز ہی کر رہے ہیں اس ور کی آگلی گین اور سٹمپس کریز کے کونے سے بڑیا گین سیرا لیتی ہوئی تھرڈ من بونڈری لائن سے باہر چار رن اور اس بار اگر دیکھا جائے تو وہاں بھلا چلا گیا انہیں سیرا لیا تھا پار پر پیچھے کوئی کھلاڑی تائنات نہیں تھا اور گین نے صحیح ہے اور دشا میں لینڈ کیا گیا بانڈری لائن سے باہر چار رنوں کے لیے وشواز بڑا تو سٹوگ نہیں ہے اور رن آنے چاہے ٹیم کے لیے تو رن ویلیوز رکھتے کرکڑ میں ایسے میں اب جا کر پیلا ہو اور تو یہاں سماپ تو آدل کاؤ اور دا کے دیکھیں اور دو گیندوں میں دوت لگا تار چوکے لگے وہاں پر بھلے باز گورنے اور سجاد کو بھی کھاتا کھولنا باقی ہے ایک ٹیم کا سکور اگر دیکھا جائے ایک اور کا کھیل اکتتام پذیر بینا کسی ویکیٹ کے نقصان بھی ایک سو بیس رن کا جو لکش ملا دے کہ یہاں جو کنگس الیون گونڈ ہسی بڑھ کے کپتان نے ٹاس جت کر جو بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ جو شروعات ملنی چاہیے تھی نہیں مل سکی ٹیم کنگس الیون گونڈ ہسی بڑھ کو چپتا ہوگا ٹیم کے کپتان کو سنناتہ چھایا ہوا ہے میدان میں اور درشاہ رہا میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف چہرے کی رونک چھین لیتے ہیں بلکہ دل کا سکون بھی چھین لیتے ہیں ایسے میں اس درد کی آپ کو مثال چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہو کنگس الیون کا خیمہ جو پریشان اور بے بس نظر آ رہا ہے روپ میر گین وازی کرنے کے لیے تیار اور سامنے ہے سجاد یوسف سجاد یوسف ایک بڑا نام بلہ ہوا میں جولتا ہوا بڑی ہے گین سٹمپس کی لین میں اور گیند کی لین کے پیچھے آئے دکے لگ ان کو روپ میر نے فالو تو میگن کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں انتھم کا بلہ استعمال کر رہے ہیں نہ صرف گوہر کھانڈے بلکہ سجاد یوسف بھی سجاد یوسف وہ سامنا کرنے کی تیاری میں وہ سامنا کریں گے گیند واز روپ میر کا اس بار شوٹ لیکس ٹمپر بہترین سٹروک گیند بونڈری لین سے باہر چار رن کرارا سٹروک سجاد یوسف کے بلے سے لیکس ٹمپر پڑھنے کے بعد گیند اور باہر کی اور نکلی اور باہر نکلتی ہوئی گیند پر بلہ چلایا یہاں بلے بعد سجاد یوسف نے گیند بونڈری لین سے باہر چار رن اس چوکے کے ساتھ ٹیم کے کھاتے میں چار رنوں کا اضافہ ٹیم کا سکور بارہ ہو گیا ہے بینہ کسی وکیٹ کے نقصان پر اب تک تو ٹیم چوکے لگے ہیں اس پاری میں روپ فیل اس ور میں اگلی بار سجاد یوسف کو آپسٹم سے باہر سیرا لیتی ہوئی گیند وکیٹ کیپر کے گلاوز میں اور امپیر کے اشارے کا انتظار بھی نہیں کیا سجاد یوسف نے وہ میدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اور امپیر جاوے دریال کی انگلی فیزہ میں اور پہلا جڑکہ لگا شائننگ سٹار پاپور کو اس بار آپسٹم کے کافی بار یہ گیند تھی اور ضرورت نہیں تھی چھیڑ چارڈ کرنے کی سجاد کو پاری اس بار گیند کے ساتھ چھیڑ چارڈ کیا اور گیند نے بلے کا بلکل چوم تیوی چلی گئی وکیٹ کیپر کے گلاوز میں تو ایسے میں تو یہاں پہلا جڑکہ لگا شائننگ سٹار پاپور کی ٹیم کو کھالی بارہ رن کے سکور پہ دیکھیں یہاں سجاد کی اگر بات کریں گے تو اسے پہلے جو سجاد نے پاری کھیلی تھی پر اس بار ناکام ہی ہاتھ لگے سجاد کی اور درکار تھی ٹیم کو ایک اچھی شروعات کی اور دیکھیں یہاں یہ بھی نہیں کہنا چاہے کہ ایک چھوٹا لکش کھڑا کیا ہے ٹیم کے کپتان یا نوش داؤن کا کھیلے کچھ کہنا ناممکنے اگر ٹیم کی شروعات گیند بازی کی اگر بات کریں گے اگر شروعات اچھی رہی تو اور آگے کا سفر تیہ کرنا پھر آسان نہیں رہے گا شینک سٹار پاپور کی ٹیم کو خوبصورت سما پریسیتیاں جو یہاں ہیں کریکٹ کھیلنے کے انکول ایک اچھی پاری کھیلی سہل پول نے پر ٹیم ایک بڑے لکش سے دور رہی اور آخری ورد نہیں کھیل پائی ٹیم اس بات کا بھی ملال رہے گا ٹیم کے کپتان کو بارہ رن ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پر بھائیات کے بھلے باز آسف رمزان ڈگاؤٹ سے نمودار ہوئے شینک سٹار کے کپتان مزفر وکار چاہیں گے ایک اچھی پاری دیکھنے کو ملے یہاں آسف رمزان کے بھلے سے اور وہ پرمو کھتیار ہے ٹیم کے ایسے میں تو انہیں طلب کیا بھلے بازی کرنے کے لیے ٹیم کے کپتان مزفر وکار نے جو آسف رمزان ہے اور ٹیم تو ان پر نربر کرے گی یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک اچھی فارم ہے فارم میں ابھی تک لائی میں اور ٹچ میں بھلے بازی کر رہے تھے خاص کر اگر اس ٹورنمنٹ کی بات کریں گے اس ٹورنمنٹ کے اندر انہیں ایک بڑی بھلے بازی کا ثبوت ہے پر یہاں تو درکار ہے اب ٹیم کو اور آسف رمزان کی جو ڈگاؤٹ سے اب نئے نمودار بھلے ہو حلال بولر اس ور میں اگلی مرتبہ آسف رمزان کے لیے اور پھر سے ہلکا قدموں کا پیچھے دکیلا اور گیند کی آنے کا انتظار کیا بڑے سٹروک کے لینی دی گئے اور ہلکے ہاتھ اسے سے دکیلا اس بار کبر کی جانب اس ور دارے کے اندر کھلاڑی تائنات کسی رن کے لینی ٹیم کا سکور بارہ رن ایک پکیٹ کے نقصان پر ڈگاؤٹ سے نئے بھلے باز نمودار ہوئے آسف رمزان آسف رمزان ڈگاؤٹ سے نمودار ہونے والے نئے بھلے باز روپ میر اس ور میں آگلی بار اس بار بڑھی آگئے ہیں کچھ بہتر لائن دکیلا گیند کو آب سائیڈ میں گیند میڈ آف کی اور گئی اس ور کھلاڑی تائنات آن ہونے گیند کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں پرویز میڈ آف شیطر پہ فیلڈ کر رہے ہیں جبکہ کور کا جو علاقہ ہیں تجمال بابا نظر آ رہے ہیں سب در ہیں پوائنٹ کے آس پاس اور بیک پوٹ پوائنٹ پہ بوئی میر سلپ کورڈن میں سوہیل پول شورٹ فائن لگتے ہیں منظور کنگ روپ میر کی اگین آپسنم سے باہر پھر سے بیک پوٹ پر گئے اور سب در کے ہاتھوں گیند فیلڈ ہوئی سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں ڈیپ سکیر لگ جہاں پہ کاسم لیفٹی اور شورٹ میڈوکیٹ دائرے کے اندر جہاں فیلڈ کر رہے ہیں آدل لفٹی اب انہیں طلب کیا گیا ہے بلے بازی کرنے کے لئے اور دیکھا جائے میڈ آن پہ وہ تائنا تھے میڈ آف جہاں پہ پرویز فیلڈ کر رہے ہیں تجمال بابا گیند کو صاف کر رہے ہیں اب گیند کو واپس پہنچایا جا رہا ہے گیند باز آدل لفٹی کو اور آدل لفٹی نیا اور کرنے کی تیاری میں شائننگ سٹار پانپور شروعات ان کی بھی ٹھیک نہیں رہی پہلا جڑکہ لگا سجاد کی روپ میں کوئی بڑا لکش نہیں ملا چیز کرنے کے لئے ایسے میں ٹیم کے کپتان مظفر ویکار تو چاہیں گے کہ یہاں یہ میچ جو ہیں اس کو اپنے نام کر کے فائنل کی ٹکیٹ حاصل کی جائے یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں انتم سپورٹس انڈیا پیشن فیسٹر شائننگ سٹار پانپور نائسری سپورٹس مارٹ سنگھ پورا آرکوف ہیننسٹریشن جن کے سیوگ سے جن کے تاؤن سے ہم آپ تک اس میچ کا سیدھا پرسارن پہنچا رہے ہیں میہور کی پہلی گین اوہر تسٹمپ اوہر تسٹمپ سے باہر گوڑلنگ سپورٹ پر سیم مومنٹ تو دیکھنے لائک تھا اور دیکھتے رہ گے بلے باز گوہر کھانے حالانکہ انہوں نے بلہ تو ضرور چلایا تھا اوہر دھورے من سے گین سے کافی دور ہے وائڈ کا اشارہ آیا ہے اترک کے کھاتے میں ایک رن ماجد ہورا اور جاوے دریال صاحب آج کے اوفسر آدل اس ور میں اگلی مرتبہ گین کریں گے اور یہ دوسری گین کرنے کی تیاری میں تیز قدموں کا لمبے قدموں کا رناف ہے ہلینٹ سے وہ لگاتار دوسرے چھوٹ سے نئی گین کے ساتھ گین بازی کرے انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے اپنے کوٹے کا ایک اور مکمل کیا اس ور میں آگلی مرتبہ گین کریں گے گاور کے لئے اس بار بڑیہ گین تھی اس بار بھی گین نے بلے اور بلے باز کو بھی چھکایا اور گیند وکیٹ کیبر کے گلاؤز میں دیکھیں یہاں اس بار بڑیہ گین دیکھنے کو ملی ملکل آپسٹم کے قریب سے گیند وکیٹ کیبر کے گلاؤز کی اور گئی ایسے میں تو یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کی اس بات کا علم ہوگا بلے باز گاور اور آسیب کو کی گیند پڑھنے کے بعد کون سا دشاہ اکتیار کرتی ہے اور کافی سارا سونگ مومنٹ دیکھنے کو ملا ابھی تک خاص کر آدل لپی کی گیند بازی میں اسی میں آپ کے ہاتھ میں موبائلیں آپ اسے آگے شیئر کر سکتے باقی سارے جو کرکٹ جانے والے ہیں ان کو بھی یہ آخری سمی فینل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوگا گیند باز آدلی سور میں اگلی مرتبہ گاور کے لئے اس بار پھر سے بلہ چلایا اور ادور من سے ٹھیک طرح سے سٹروگ بلے پر گیند بھی بلے پر بھی نہیں آئے اندروں نے باق سے لگ کر گیند فائنلکی اور گئی اس ور تو کھلاڑی تینات رن کے لئے دوڑ پڑے رن بھی مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں اور اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور چودہ رن ایک وکیٹ کے نقصان پر دو اشارہ اور دو اور کی گیند بازی ابھی تک مکمل ہوئی ہے اور آدل لگا تار تو اس ور میں انہوں نے سپلتا بھی یا دیکھیں اگر اس ور میں تو انہوں نے ابھی تک دو رن دیئے ایسے میں اب جا کر آدل اس ور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اور ڈاگہ اوٹ سے جو نئے بلے باز آسف رمضان بلے بازی کرنے کے لئے ہیں وہ اب فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے سارے لائے انہوں نے دائے بھی انہوں نے گمائیا بائے بھی گمائیا وہ اس ور بھی فیلڈنگ کا جائزہ لیا آن سیٹ کے اور انہوں نے فیلڈنگ کا جائزہ لیا اب جا کر وہ بلہ ہوا میں اس کا جولتا وہ نظر آ رہا ہے بلہ زمین سے ٹھپٹا پایا بلے باز آسف رمضان نے گیند باز اس ور میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے بائیات کے گیند باز دائیات کے بلے باز کے لئے چلے امپیر کو کروس کے اس بار بڑیا گیند تھی وہاں کھالی نظروں سے پیچھا کیا اس بار آسف رمضان نے اس گیند کا اور جانے دیا اس گیند کو وکیٹ کیپر دیکھیں اس بار بلے کو کاموش رکھا اس گیند کی لائن سے الگ کیا اپنے بلے کو اور نگاہوں سے کھالی پیچھا کیا گیند کا اور جانے دیا وکیٹ کیپر کے لئے ہو تو اس طرح سے اور ڈڑڑ گیند اس ڈڑڑ گیند کے ساتھ چار گیندیں مکمل ہوئے اس ور کی دیکھیں اگر دیکھا جائے دو گیندیں ابھی تک مکمل ہوئے یہ بھی ویٹ قرار دی وہاں پر امپیر ماجد سار نے فلال گیند باز اس ور میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے لپی کلے اس بار پھر سے اچھا خاصا اچھال دیکھنے کو ملا وہاں کافی دیر تک یہاں تو پنجو پر چلتے ہوئے سٹوگ لیا تھا بلے باز آسیب رمضان نے اور بالور کی دشاں میں کھیلا کسی رن کھیلے نہیں دیکھیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور دیکھیں آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہم آپ کے خادمیں ہمیشہ تو ہم آپ کی خدمت میں آزی رہتے گھر بیٹھے بیٹھے آپ آنن لیتے اور ایسے میں باقی سارے کرکٹ چانے والوں کو بھی اور موکہ دیکھنے کا ملے گا یہ سمی فینل مقبلہ اس بار پھر سے لیکس ٹم کے آس پاس یہ تھی بلہ چلایا تھا بشواس کے ساتھ نہیں گیند بھی ٹھیک طرح سے بلے پر آئی شاٹ فائنلک دائرے کے اندر جو کھلاڑی تینا تھے اور چودہ نمبر کی جرسی پہ نے انہوں نے جا کر گیند کو دائرے کے اندر پیلڈ کیا تھرو کیا کسی رن کے لئے نہیں پندرہ رن ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کومیٹیٹر منسور ازیر اور میرے ساتھ ناصر بھائی پندرہ رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ اور گیند بازی کر رہے ہیں آدھے لیفٹی انہوں نے اب تک گیرا رن خرج کیے ہیں جبکہ آسیف نون سٹریکنگ اینڈ پہ آسیف رمزان سٹریک لینے کی تیاری میں گوھر نون سٹریکنگ اینڈ پہ اور آدھے لیفٹی اس ور کے اگلی گیند کرنے کیلئے تیار اس بار بھڑی آگین گوڈننگ سپورٹ پر اچھا خاصا اچھال تھا اور تعریف کرنی ہوگی وکیٹ کیپر کی انہوں نے چار ان بچائے بائیس کی روپ میں گیند باہر جا سکتی تھی ہوا میں جھولتے ہوئی یہ پریاس کیا تھا اور پہلی پاری میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو بار اور آسیب رمضان نے بھی اس طرح کی وکیٹ کیپنگ کی تھی کل ملا کر دیکھا جائے دونوں ٹیموں کی اگر میں ذکر کروں وکیٹ کیپر کمار کے ہیں دونوں ٹیموں میں سیک آپ نے بڑیا وکیٹ کیپری کا وہ فرائز انجام دیرے اس سے پہلے آسیب رمضان نے بھی بڑیا وکیٹ کیپری کا فرائز انجام دیا تھا اس ور میں اگلی مرتبہ اس بار پھر سے بیجوی گیند کو بلہ لگایا اس ور کھلاڑی تینا تھے کیا ہو گیند کو روگنے میں کامیاب ہو جائے گے جی نہیں گیند گولی کے رفتار سے بونڈر لائن سے باہر چارنوں کے لیے آپسٹم سے باہر ڈرائیو کرنے کے لیے گئے آسیب رمضان اور گیند بلے کے باری بار سے لگی تھرڈ من بونڈر لائن سے باہر چارن اس چھوکی کے ساتھ ٹیم کا سکور انیس رن ایک وکیٹ کی نقصان پر پاری کا یہ کل ملا کر تیسرا اور سماپت ہوا جیتنے کے لیے ایک سو ساتھ چاہیے ایک سو دو گیندے بچی ہوئی ہیں اور یہاں ڈوڑ گیندوں سے تو کام چلا رہے ہیں بلے باز پر وکیٹ چاہیے میچ میں بنے رہنے کے لیے دوسری طرف دیکھا جائے شائننگ سٹار کی ٹیم چاہے گی اس لکش کو جلدی حاصل کیا جائے اور فائنل کی ٹکٹ حاصل کی جائے فائنل میں مقابلہ ہوگا یہاں سے جیتنے والی ٹیم کا الشیخ کریکٹ کلب سرنگر کے ساتھ الشیخ کریکٹ کلب عابد گل کی کپتانی میں پہلی ٹیم بنی فائنل میں پہنچنے والی اور جنہوں نے کوچنگ سنڈر کپوڑا کی ٹیم کو تاب جا کر سمی فائنل میں وہاں ہارایا تھا یہ کہ اچھی کھیل کا مظاہرہ کیا تھا تاب جا کر اس ور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اور لمبے قدموں کا نفدائیات کے گیند بادائیات جب اللہ باز کے لئے اس بار بڑیا گیند تھی آبسٹم کے کافی بار گیند پیچھے بھی کٹ کر اندر کی ہو رہا ہوا میں گیند سوینگ ہوتی بھی وکیٹ کیبر کے گلاؤز میں دیکھیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ اسے آگے شیئر کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے شیئر کرنے سے تو باقی سارے کرکٹ چاہنے والوں کو اور جانے والوں کی کمی نہیں ہے وادیہ کشمیر کے اندر انہیں بھی طلب رہتی ہے کب ہمیں بڑا مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا آج مونے بھی موقع اس بار بڑیا گیند تھی اس بار پھر سے وہاں چنیر کو چیر تیوی گیند وکیٹ کیبر کے گلاؤز میں زلہ بڑھ گام میں ہمیشہ چرچہ میں رہتے ہیں روپ میر اپنی سوینگ گیند بازی کرنے کے لئے اور گوہر کھانڈے جو سامنا کر رہے ہیں حالانکہ بڑا نام ہے اس رنگ میں اب تک وہ نظر نہیں آئے پر گوہر کھانڈے پیریشان نظر آگے یہاں روپ میر کا سامنا کرتے ہوئے گوہر کھانڈے وہ کیا سٹروک کے لئے جائیں گے یا سیم اور سمجھداری سے سٹروک لیں گے روپ میر کی اگن گوہر کو گوہر نے آن سیڈ میں سٹروک لیا ٹائم نہیں کر سکے رن تو ملے گا ایک چھوٹ بدلنے کے لئے میر موبائل گیدری جز بکارا سہارا جیبلرز ڈارک کرییشن جون موبائل گیدری ڈیزر الیکٹرونکس ایم اے فارماسیوٹیکلز انتم سپورٹس انڈیا نیو باند ہلال الیکٹرونکس میر ویجیٹیبلز بابا گیس ایجنسی ملک نیوٹریشن پوائنٹ ایس ایلیکٹرونکس بلال پھینسی ڈار ویجیٹیبلز فٹنس فرسٹ فلی کیفی بانی سیلز کارپوریشن سٹی واک ماغام فنی ٹیچر کشمیر یہ سپانسرز ہیں اسٹوردامینٹ کے اس بار ہے بڑیا گین اپسٹم سے کافی دور بلہ ہوا میں لہ رہایا اور بلے کو گین کی لائن سے جودہ کیا آسیب رمضان نے جانے بار دیا ویکٹ کیپر کے دستانوں میں ویکٹ کیپر گاش خان نے باقی کا کام پورا کیا اور یہاں ایک اچھا سوچ درشار ہے ابھی تک بلے باز آسیب رمضان اور وہ اسے بزوات کا بخوبی علم ہوگا کہ یہاں تو اب ٹیم کو دھرکھا رہے اچھا بلے باز کی اس بار بڑیا گین تھی اور کسمت نے ساتھ دیا وہاں پر بلے باز آسیب رمضان کا بال بال بچے اور دوری آواز سننے کو ملی پہلے پیٹ سے جا کر ٹکرائے پیٹ سے اس کے بعد پیٹ سے جا کر ٹکرائے اور شریر سے ویکٹ سے کافی نزدیک سے گیند گزر کر اور اس اور گئی جہاں کھلاڑی تائنا تھا انہوں نے آ کر گیند کو فیلڈ کیا اور رن کے لیے نہیں دوڑ پڑے بلے باز آسیب رمضان دیکھیں یہاں آسیب رمضان کافی دیر سے ان کا بلہ خاموش نظر آیا ابھی تک ایسے میں فیلال گیند بائیسور میں اگلی مرتبہ کٹ کیا پر اس اور تو کھلاڑی تائنا تھے اسے بیٹ کرنے میں ناکام رہے پوائنٹ دارے کے اندر اور انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا ڈڑ گیند کے ساتھ اب جا کر چار اوور کا کھیل اکتے تھا پذیر ہوا بیس رن ٹیم کا سکور ایک فکیٹ کے نقصان پہ دیکھیں ایک اچھا اوور گیا ابھی تک روپ میر کا دیکھیں لگا تھا تو چار گیند جو دو چار اوور ابھی تک یہاں مکمل ہوئے ہیں اور ایسے میں تو لگا تھا اچھے حوصلے کے ساتھ گیند بازی کی اور یہ دیکھتے ہوئے کہ لکش چھوڑا ملا آج ہم نے ٹارگیٹ دیا ویپکشی ٹیم کو شینک سٹار پاپور کی ٹیم کو دیکھیں بہت سارے بلے بازوں کا آنا باقی ہے دیکھیں یہاں نظیر ٹیگر پر آج نظرے رہیں گی اور نظیر ٹیگر جس شہلی کے وہ بلے باز ہے جس انداز میں انداز کے لئے وہ جانے جاتے ہیں کیا ان کو موقع ملے گا آج بلے بازی کرنے کا یا یہی جو بلے باز آسی پرمزان اور گور بلے بازی کر رہے کیا یہ یہاں سے ایک اچھی ساجی داری بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں اپنے آپ کو انہیں سیٹ کرنا ہوگا پیچھ کو پرکنا ہوگا گیند کی جو شین ہے اور اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا رن تو اپنے آپ آئیں گے ٹی ٹوون ٹی کے اور فارمٹ میں یہ ایک بڑا لقشنی ہے ایک سو چھو بیس رنوں کا اور ایسے میں تو اگر سنبھل کر بیٹنگ کریں گے تو یقین جیت کی ڈیلیز پر تو نظر آئے گی شینک سٹار پاپور کی ٹیم یہاں گیند بازوں کی اگر بات کی جائے تو گیند بازوں کی بھی کوشش رہے گی کہ شروعاتی جھٹکے دیے جائے اور ٹیم کو اگر شروعاتی جھٹکے لگے تو ٹیم ایک اچھے حوصلے کے ساتھ بھی آگے کا سفر تائے کریں گے نئے آئے گیند باز گیند بازی کرنے کے لئے ٹیم کا سکور بیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پہ چار ور کا کھیل اقتتام پذیر ہوا ہے اب تجمل بابا کو کہی نہ کہی اب گیند بازی کے لئے بلایا گیا یقین تجمل بابا کو اب ٹیم کے کپتان نے اب گیند بازی کے مورچے پہ لگایا ہے گیند بازی کرنے کے لئے اور تجمل بابا میں شمتہ ہے وکیٹ دلانے کی کیا وہ وکیٹ دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے فیلال تجمل بابا اس ورمہ پہلی مرتبہ دھائیات کے گیند بازی پھر سے لیکسٹم کے کافی بار یہ گیند تھی اور اپیل تو ضرور دیکھنے کو ملی پارے سیبیل میں اتصال زیادہ وشواس کام تھا لیکسٹم کے کافی بار یہ گیند تھی وائٹ کا اشارہ آمپیر کی جانب تھی دیکھیں یہاں تو اس اپیل سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ دبا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طرح وہ فیلڈنگ کر رہے ہیں یہاں سبھی کھلاڑی نے تو ساتھ دیا تھا گیند باز تجمل بابا کا پر لیکسٹم چھوڑ کر یہ گیند جا رہی تھی بلہ وہاں گیند اور بلے میں ملاقات ہی نہیں ہوا اور وائٹ کی صورت میں اکیس رنڈ ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پہ آؤٹ ہونے والے بلے باز ایک پرمو کھتیار ٹیم کے سجاد جنہوں نے آج نراج کیا خاص کچھ کارے نہیں کر پائے اس ور میں اگلی مرتبہ سٹمس کی لائن میں گیند کی پیچھے آئے اس بار پلے باز گوور دھکیلا ہلکے ہاتھوں سے اور فالت رومیہ تجمل بابا نے گیند کو فیلڈ کرنے کا پریاز تو کیا تھا پر سفل نہیں ہوئے اور اس کے بعد مڈاب دائرے کے اندر جو کھلاڑی تینا تھے انہوں نے آ کر گیند کو فیلڈ کیا تھوکیا کسی رن کے لئے نہیں اور اس ڈاڑ گیند کے ساتھ اگلی گیند کرنے کی تیاری میں ہیں وہاں ٹیم کے ایک ایسے اور پرمو کھتیار گیند باز تجمل بابا اس ور میں اگلی مرتبہ اس بار لمباس ٹوگ لیا میڈان کے فیلڈر کے سر کے اوپر سے اور گیند سیدھے چھے رنوں کے لے گئی ہے اس بار گوور نے بلہ گھمایا موکہ تاڑا پورا طاقت لگایا انتھم کا بلہ ہوا استعمال کر رہے ہیں اور ایسے میں انتھم کے بلے پر اس طرح کی اور پیچ گیند آتی ہے تو یقیناً چھے کی چھاہ پہلے سے لگ چکی تھی جب قدموں کا استعمال کیا تھا گوور نے گوور خانڈے کے بلے سے یہ شاندار سٹروک تھا دباؤ میں نظر آ رہے تھے اور اچانک انہوں نے پلٹ وار کیا یہ سٹروک دیکھنے کے لائے کہ آپ کے پاس کلیجہ ہونا چاہیے جگر ہونا چاہیے ہنر ہونا چاہیے وہ نظر آیا یہاں گوور خانڈے میں اور جب انہیں ایسے لگا کہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے انہوں نے جو کوشش کی اس میں سفلتہ ملی بلے کے بیچو بھی جا کے گیند تکرائی بونری لین سے باہر چلی گئی چھے رن اس چھکے کے ساتھ ٹیم کا سکور ستائیس رن ایک وکیٹ کی نقصان پر گوور خانڈے کا سکور دس تیرہ گیندوں کا سامنا کیا اور آسف رمزان نے چارن بنائے دس گیندوں کا سامنا کیا یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں انتم سپورٹس انڈیا فیشن فیسٹا شائننگ سٹار پاپور ناسرل سپورٹس مارٹ سنگھ پورا آرک آف ہینسٹریشن اور باتاتا چلوں دوسرا سیمی فائنل ماغام ناکا اور کری کے ٹورنمنٹ کا مزفر ویکار ٹیم کے کپتان ہے شائننگ سٹار پاپور کے اور یہاں کنگس الیون گونڈسی بٹ کے کپتان نے ٹوز جیت کر جو فیسٹا کیا تھا بیٹنگ کرنے کا اور بیٹنگ کرنے کا جو فیسٹا کیا یہاں شائننگ سٹار پاپور کے کپتان نے شائننگ سٹار پاپور کے خلاف کنگس الیون گونڈسی بٹ کے کپتان نے ایک سو ستائیس رن جو جیتنے کے لیے چاہیے تھے اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جائے ٹیم کا سکور ستائیس ایک ویکٹ کی نقصان پر ایک اچھی شروعات ملتی ہوئی شائننگ سٹار پاپور کو گوہر کھانڈے سامنا کریں گے تجمول بابا کا تجمول بابا کی اگن بڑیا گیند گیند ویکٹ کیپر کے گلاوز کے ساتھ تہلے جاکی تکرائی سلپ کارڈن کی اور گئی اس اور کھلاری تائنات انہونگن کو فیلڈ کیا ڈوڑ گیند کے ساتھ چار دشملہ تین اور کی گیند بازی اب تک ہوئی ہیں ستائیس رنگ ایک ویکٹ کی نقصان پر تجمول بابا اس اور کی اگلی گیند کرنے کیلئے تیار اس باہر گیند کو کھلا گیند ہوا میں چلی گئی دو کھلاری وہاں آ رہے ہیں کیا وہ گیند کو کیچ کر پائیں گے یا نہیں گیند بورڈی لائن سے باہر چھے رنوں کے لئے لگاتار اس اور میں دو چھکے لگے گوہر کھانڈے کے بلے سے گیند کافی دیر تک ہوا میں رہی کھلاڑی سے دور بونڈری لائن سے باہر چھے رن اس چھے رن ٹیم کا سکور تین تیس رن ایک ویکٹ کے نقصان پر جو لکش میلا چیز کرنے کے لئے ایک سو چھے رنوں کا اس لکش کی اور بڑی مضبوطی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں شائننگ سٹار پانپور تعریف کرنی ہوگی مزفر ویکار کی کس طرح انہوں نے اپنے گیند بازوں کا استعمار کیا اور ایک سو پنچ چیز پر پاری سمٹی کینگ سالیون گنڈ سی بٹ کی یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں تاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انتھم سپورٹس انڈیا فیشن فیسٹا شائننگ سٹار پانپور ناشر سپورٹس مارس سنگھ پورا آرکو فینسٹریشن تجمول بابا اس ور کی آگلی گیند کرنے کے لئے تیار اور در سٹمپ سٹیز کتمو کے ساتھ گوہر خانڈے کو سرا لیتی ہوئی گیند کچھ دیر تک ہوا میں ضرور رہی کھلاڑی سے دور رن تو ملے گا اس سے ایک رن کی سائطہ سے گوہر خانڈے نون سٹریکنگ اینڈ پہ پانچ گیندے ہوئی ہیں اس ور کی پینتیس رن ٹیم کا سکور ایک وکیٹ کی نقصان پر اس ور میں آخری بار تجمول بابا گیند بازی کرنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں اور گوہر نے جو یہاں بڑے سٹوک دول لگائے ہیں اور جو ٹیم کی بیلنس تھی وہ اب کچھ بکھرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ جہاں آج کینگ سالیون گونڈے سی بٹھ کے کپتان یہ ٹوز جت کر جو بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا شروعہ ٹھیک ٹاک نہیں رہے بیچ میں چھتے کچھ رن دیکھنے کو ملے پر بڑا سکور کھڑا کرنے میں ناکام رہے پر جو ہی یہاں گوور نے بلہ چلایا دو بڑے میکسیمم دیکھنے کو ملے گوور کے بلے سے اور جو ٹیم کا بیلنس ہوتا ہے کاز کر فیلڈنگ سائیڈ کی اگر گونڈی سی بٹھ کی بات کریں گے اور وہ جو بیلنس ہے وہ آپ کئی نہ کئی بکرتے ہوئے نظر آ رہا ان کا تجمل بابا اب جا کریا نئے گیند باز تجمل بابا کے اور نئے گیند باز کو اب طلب کیا اس ور میں اگلی مرتبہ پہلی مرتبہ گیند کریں گے اس بار لیکشنم کے اس پاس یہ گیند تھی بلہ چلایا کلا کا کالی پڑا تھا اس ور پیچھے نہ آگے کوئی کھلاڑی تائنات نہیں تھا گیند گولی کے ربطر سے اس بار بھی فائن لک بانڈری سے باہر چار اونوں کے لئے 38 رن ٹیم کا شکور اور تجمل بابا نے اپنے اس پہلے اور میں کل ملا کر 18 رن خرج کی ہیں وہ کھرچی لے ثابت ہوئے کوئی بڑا لکش نہیں ہے چیز کرنے کے لئے آئی سے میں شائننگ سٹار پاپور کے لئے یہ جو ایک بڑا اور ثابت ہوا اور جو منزل ہیں اور نزدی کاتی جاری ہیں 126 رنوں کا جو لکش ملا چیز کرنے کے لئے مجھے نہیں لگتا ہے کوئی مشکل ہونی چاہیے شائننگ سٹار پاپور کو کرکٹ انشتاؤں کی کھیل ہے چمتکار تو خوز سکتا ہے پر ہر دن چمتکار نہیں ہوتے ہیں کرکٹ میں اور کل جو یہاں مقابلہ ہوا شہید زور کرکٹ اورنمنٹ کا اس میں 102 رن کی پاری کھیلی یہاں بلے باز سعید ساگر نے ٹیم کو 204 چاہیے تھے جیتنے کے لئے اکلوتے کھلاری بنے جنہوں نے آکر شک انداز میں بلے بازی کی 102 رن بنائے ناباد رہے پھر بھی ٹیم کو جیت وہ نہیں دلا سکے دوسرے چھوٹ پر وہ سیوگ نہیں ملا وہ ساتھ نہیں ملا ان کا مقابلہ بھی اسی ٹیم کینگس 11 گنڈسی بٹھ کے ساتھ تھا طلب کیا گیا گیند باز سبدر کو بائے آت کی گیند باز دائے آت کی بلے باز گوہر کھانڈے کے لئے وہ راؤنڈ سٹمپس گیند بازی کریں گے اور گوہر کے پاس شمتہ ہیں سپنرز کو پرکنا سپنرز کو جانچنا یہ کلا ہے گوہر کے پاس دیکھنا ہوگا گوہر کھانڈے کس طرح سنبھالیں گے یہاں گیند باز سبدر کو اب سبدر گیند یہاں اب سبدر گیند بازی کرنے ملک کاشو منیجر شیننگ سٹار پاپور کے میچ کا آنند لے رہے ہیں تنویر احمد کے ساتھ شیعان سہم میر جاوید میچ کا آنند لے رہے ہیں اس بار بڑی آگین سٹمپس کی لائن میں فرن فٹ پر آئے گوہر کھانڈے اور لمباڈک باہر بار دیا تھا دکیلہ گیند کو فالو ترو سے نکلے وہاں گیند باز سبدر نے گیند کو فیلڈ کیا سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں راؤنڈ سٹمپس اس ور کی دوسری گیند اس بار بڑی آگیند لیکسٹمپ کی سیڈ میں ٹپ پاکھانے کے بعد بلے کو چھکاتی ہوئی وکیٹ کیپر گاش کھان کے گلاوز میں سہیل پول سلپ کارڈن میں موجود ہیں جبکی شورٹ تھرڈ ورن دائرے کے اندر گوھر خانڈے میدان چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں اس بار نیچی رہی گیند پڑھنے کے بعد کچھ گیند رکھ کر آئی تھی اور نیچی رہی تھی اور امید کر رہے تھے وہاں گوھر کے شاڑ گیند آئے گی ویسے کچھ دیکھنے کو نہیں ملا جیسے ہی گیند پیٹ سے جا کر ٹک رہے اور سارے کھلاڈین تھے اتصا میں اپیل کی جوش میں اپیل کی جنون میں اپیل کی اور میدان چھوڑ کر تو واپس جا رہے ہیں آپ پر بھلے باز گوھر کھانڈے دوسرا جڑکہ لگا 38 کے سکور پر دیکھیں یہاں جو کہتے ہیں نا کہ اسے پہلے جب وہاں بھلے بازی کر رہے تھے ٹیم ان کی بھی شروعہ ٹھیک ٹاک نہیں رہی تھی پر آگے انہوں نے کچھ بھلے بازی کی تھی پر یہاں جو شیننگ شنار پاپور کی اگر بات کریں گے 38 اسکور پر دوسرا جڑکہ ہوں ان کی ٹیم کو لگا پر یہاں سے آپ انہوں نے لگا کہیں نہ کہیں آپ سنبھل کر بھلے بازی کر رہے ہوگی اورڈمنٹ سپانسرز جز بخارہ ڈارک کرییشن میر موبائل گیلری سہارا جیولر جز بخارہ جون موبائل گیلری ڈیزرڈ الیکٹرانکس ایم اے فارما سوٹیکلز انتھم سپورٹس انڈیا نیو بونڈ ہلال الیکٹرانکس میر ویجیٹیبلز بابا گیس ایجنسی ملک نیوٹریشن پوائنٹ راج ویب پوائنٹ ایس ایس ایلیکٹرانکس بلال فینسی فٹنس فرسٹ اینڈ فلی کیفی وانی سیلز کورپریشن سٹی وارک ماغام فنی تیچر کشمیر یہ سپانسرز ہیں اس ٹورڈمنٹ کے ڈارک کریشن کا بھی نام آتا ہے گلمرگ روڈ ماغام پہ ان کی شوپ ہیں آپ وہاں جا سکتے ہوں یہاں گین بازی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں سبدر سبدر نے اپنے پہلے اور میں ہی بڑی ویکیٹ حاصل کی گوہر کھانڈے کی اس ٹیم کے کرتا درتا ٹیم کے کپتان انبو ہوئی کھلاڑی اور تیز دماغ کے مالک مظفر وکار کریش پر سی کاب ندی کی قابلیت تو اس میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئے مظفر وکار کی اور کپتان ہے ٹیم کے آئیسے میں وہ بلے بازی کرنے کے لئے آئے میدان کے اندر اور کیا وہ یہاں سے ایک اچھی پاری کھیلیں گے ٹیم کے لئے اور یہاں سے کھیلنی بھی ضروری ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کے ترو پرمک ہتھیار واپس گئے میدان چھوڑ کر اور ایسے میں اور ایسے میں آپ جا کر یہاں مظفر وکار کوئی ایک زمیداری پاری کھیلنی ہوگی ٹیم کے لئے کپتانی پاری کھیلنی ہوگی میر جاوید یونس کے ساتھ ساتھ میچ کا آنند دے رہے ہو اور اب جا کر فلال گیند با سب در اس ور میں اگلی مرتبہ ٹیم کے کپتان کے لئے اس بار پھر سے سیدھے بلے سے کھیلا اس ور کھلاڑی پیچھا کر رہے ہیں گیند کا دوڑنا بیکار اور گیند گولی کی رفتار سے بانڈر لائن سے بار چار انہوں کے لئے اس چوکے کے ساتھ خاتہ کھلا مظفر ویکار کا مظفر ویکار نجی سکور چار انتھم کا بلا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں وہ سامنا کرنے کی تیاری میں گیند کے آنے کا انتظار کیا آپسٹرم کی سید میں گیند نے ٹپا کھایا آپسٹرم چھوڑتی ہوئی ویکٹ کیپر کے گلوز میں چلی گئی ویکٹ کیپر گاش خان نے گیند کو اپنے دستانوں میں لیا اس ور میں آگلی بار گیند باز سب در کیے گیند بھلے باز مظفر ویکار کو مظفر ویکار نے گیند کے آنے کا انتظار کیا واپس دہ کیلہ فالوٹ رومے گیند فیلڈ ہوئی ڈاڑ گیند کے ساتھ اس پاری کا یہ چھٹا اور سماپت ہوا بیل اسرن ٹیم کا سکور دو ویکٹوں کے نقصان پر اور یہاں تو آپ نے کل کی بات کی تھی سید جب سید ساگر بلے بازی کر رہے تھے تب سمیں ایک سمیں پہ تو ٹیم کا جو کلے جا ہوئے وہ موہ میں آیا تھا جس طرح انہیں تابر توڑ بلے بازی کیا درشنیا سٹوگ لے تھے کل سید ساگر نے دل جھتا انہوں نے اور سارے درشن جس طرح وہ بلے بازی کر رہے تھے راج حمید راج بھی یونس بھائی کے ساتھ ساتھ وہ میچ کا آنندرے میر جاوید بھی میچ کا آنندرے دیکھیں آپ کے آتھ میں موبائل ہے آپ اسے آگے شیئر کریں دیکھیں آپ ہمارا کینا ہے ہمارا تو بنارز دھپٹا ہوا ریس آمد کے ساتھ ساتھ پاپور سے جو میچ کا آنندرے دیکھیں اس بار پیر سرور بھی میچ کا آنندرے دیکھیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اگر آپ اسے آگے شیئر کروگے تو یقینا باقی سارے جو کرکٹ چانے والے ان کو بھی ایک بڑا سمی فینل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا اور یہاں ٹیم کا سکور بیالیس رن دو ویکیٹ کے نقصان پر چھے اور کا کھیل اقتطام پذیر اور ایک سو چھو بیس رنوں کا ٹارگٹ ملا ہے شائننگ شڈار پاپور کی ٹیم کو ایسے میں آپ جا کر جو کینگس الیون گونڈھسی بٹ کے ساتھ دو دو ہاتھ کر رہی ہے اور اس سمی فینل مقابلہ میں دیکھیں یہاں سے کون سا ٹیم یہ سمی فینل مقابلہ اپنے نام کرے گا انہیں پھر اتوار کے روز علشی کرکٹ کلپ کی ٹیم کے ساتھ فینل مقابلہ کھیلنا ہوگا گر بیٹھے بیٹھے آبیڈڈار یونس کے ساتھ ساتھ میچ کا آنند رہے اس پیار کے لئے بھائی روف حسین بھی میچ کا آنند رہے اور اس پیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ اب جا کر فلال گیندباز کاسیمی سور میں پہلی مرتبہ آسیب رمضان کے لئے میڈل اور آپسٹم پر یہ گیند اچھا خاصا اچھال بھی دیکھنے کو ملا گیند کی لائن کی پیچھے آئے اس بار ہلکے آتھوں سے دکیلا کور کی جانب اس اور کھلاڑی تینات کسی رن کے لینے ٹیم کا سکور ابھی بھی ٹھیرا ہوا ہے بیالیس کے سکور پہ بیالیس رن دو ویکیٹ کے نقصان پہ چھ اشارہ اور ایک اور کی گیندبازی مکمل ہوئی ہے کاسیم اس ور میں اگلی مرتبہ آف سیڈ میں گزب کی فیلڈنگ سجائی ہے یہاں گیندباز کاسیم نے اس ور میں اگلی مرتبہ اس بار پھر سے میڈل اور لیکس ٹم پر یہ گیند ہلکے آتھوں سے اسے آن سیڈ کی اور ڈیفلٹ کیا اور ڈیپ انویکیٹ سے آکے کھلاڑی نے گیند کو فیلڈ کر کے تھرو کیا گیندباز کاسیم کی اور تب تک چہل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل یہاں لگا تار تو پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے فیلڈنگ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ دائے اور بائی آتھ کے جو کمبینیشن ایک کریز پر جو بلے بازی کرے ٹیم کے کپتان مزفر وقار کے ساتھ ساتھ ایک جانا پہچانا چہرہ آسیب رمضان بائی آتھ کے بلے باز بلے بازی کرے دیکھیں آسیب رمضان ابھی تک کاموش بلے بازی کر رہے ہیں دیکھیں ایک جال بشایا بلے باز آسیب رمضان پر جس شیلی کے وہ بلے باز ہے اور جب اس کا بلہ چلتا ہے تو یقیناً رن دیکھنے کو ملتے ہیں آسیب رمضان کے بلے سے آسیب رمضان بائی آتھ کے بلے باز نون سٹریکنگ گین پہ مزفر وقار شیننگ سٹار پاپور کے کپتان بیک فٹ پر گئے کٹ کیا گیند کور کی اور گئی اسور کھلاڑی تائنات پہلے پریاس میں وہ گیند کو فیڈ نہیں کر سکے ڈائریکٹ ہٹ کی ضرورت پر گیند سٹم پر نہیں آئی جوکم برا رن تھا اور اس سٹروک میں رن تو کم ملے کیبل ایک پر جوکم زیادہ تھا اور مجھے لگتا ہے ٹیم کے کپتان ہیں اس طرح کا رسکسی رن انہیں لینا نہیں چاہیے مزفر وقار کی وکٹ گرے گی تو ٹیم پر مسیح بتائے گی اور شیننگ سٹار کی منیجمنٹ کتن احسان نہیں چاہے گی کاسم لفٹی گیند بازی کر رہے ہیں دائے ہاتھ کے گیند بازی اس بار گیند کو واپس دکیلا ایک آسر بنا تھا اور ہوا میں کافی سمیت گیند رہی تھی اور اسے میں ایک آسان کیج تھا کیج چھوٹتا ہوا آسر پرمزان نون سٹریکنگ پر قسمت کے سہارے مزفر وقار سامنا کرنے کی تیاری ہیں بھائی ہاتھ کے بھلے بازی کاسم لفٹی دائے ہاتھ کے گیند باز یاد دلائی انہوں نے بھینگال ٹائگر گھونگ لی کی جو بھائی ہاتھ سے بھلے بازی کرتے تھے وہ دائے ہاتھ سے گیند بازی اور کاسم لفٹی گیند بازی کر رہے ہیں بھائی ہاتھ کے گیند باز بھائی ہاتھ کے بھلے باز اور دائے ہاتھ کے گیند باز مزفر وقار سامنا کرنے کیلئے تیار ہو رہے ہیں زیادہ رون نہیں دیا تھا ایسے پرمزان کو اس گیند پر اور سیدھے بھلے سے سٹروک لینا چاہا گیند وکیٹ کیپر کے پیڑ کی ساتھ بھی کوشیٹ ہوئی ڈاٹ گیند کے ساتھ اگلی گیند کرنے کیلئے کاسم لفٹی تیار ہو رہے ہیں اور ایسے میں تو ساپ درشارہ ہے جس طرح بھلے بازی کر رہے ہیں اور کافی سارے رن تو نظر نہیں آئے اس پیچ پر آج ایسے میں بھلے بازی کرنا تو آسان نہیں رہے گا شیننگ سٹار پانپور کی ٹیم کو یہاں سے تو انہیں سنبھل کر بیٹنگ کرنی ہوگی اور جس طرح گیند باز ان کے لئے کافی سارا مدد ہے اس پیچ پر اور پہلی پاری سے تو وہ دیکھنے کو ملا جس جہاں ٹاؤس جیت کر بھلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کنگس الیون گونڈے سی بٹھ کے کپتانے اور اس کے بعد تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی ہے ان کی ٹیم پر کچھ ایسے بھلے باز تھے جنہوں نے کام واپسی کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے ایک اچھی بھلے بازی کی اور جس کی بدل سے ٹیم ایک سو پچیس رن بنانے میں کامیاب ہوئی ایک سو چھو بیس رنوں کا ٹارگیٹ ملا ہے اب جا کر شہنک شنار پاپور کی ٹیم کو ایک سمیں پہ تو یہاں آسیب رمضان کا کلیجہ موہ میں آیا تھا جب انہوں نے سیدھے سٹروک لیا تھا اور فالو تروں میں وہاں ہلکا سا جو گلتی ہلکی سی جو گلتی دورائی گیند باز نے ورنہ کہانی کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتی پر مجھے لگ رہا ہے جیون داند کے سارے ابھی بھی ناواد بلے بازی کر رہے اور بایات کے بلے باز آسیب رمضان اسی ہے تو اس بات کا اب بخوبی علیم ہوگا کہ یہاں سے ہمیں اب سمل کر بلے بازی کرنی ہوگی ایک بار زندگی ملتی ہے بار بار تو نہیں ملے گی آسیب رمضان کو ایک بار جو انہوں نے وہاں سٹروک لیا تھا اور کیچ ڈراؤپ ہوا جیون داند کے سارے وہ ناواد ہیں تاسین بن تاریک مہش کا آنند لے رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر شوکت شاہد بھی بنے ہوئے ہیں جافی مہش کا آنند لے رہے ہیں حیدر علی ایک تیز گیندباز ماغم کے علاقے سے ان کا تعلق ہے وہ مہش کا آنند لے رہے ہیں میر جاوید کے ساتھ رئیس احمد بھی بنے ہوئے ہیں بڑی آگین آپسنم سے باہر وکیٹ کیپر کے گلاؤز میں وکیٹ کیپر نے اپیل کی ساتھ اور سیوگ نہیں ملا اگیندباز کا ڈاکٹر شریر صاحب ماغم کے نوازی ہے اور انہوں نے کافی کچھ کیا یہاں کے کرکٹ کو فروغ دینے کی جو انہوں نے کوشش کی اس میں انہیں سفلتہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ مہش کا آنند دینے ہیں جے کے سپورٹس ٹائم کے مذبر شیخ مشتاک خسین ایجاز بڑھ تاریک بھی بنے ہوئے ہیں سٹارز بیل سکتے ہو آپ جے کے سپورٹس ٹائم کے لیے آپ کے دورہ بیجا گیا وہ ڈیجیٹل گفٹ ہمارے لیے ہوگا حوصلہ بڑھانے کا کام کرے گا سب در راؤنڈ سٹمپز دائے ہاتھ کے بلے باز مظفر ویکار کے لیے سلپ کورن میں ہیں سہیل پول کور میں ہیں تجمول بابا بیک پر پوائنٹ پر ایک کھلاڑی کو تائنات کیا گیا اس باہر گیند کو کھلا گیند ہوا میں چلی گئی اس ور کھلاڑی آ رہے ہیں انہوں نے کوشش تو کی تھی ایک ہاتھ سے گیند کو کیج کرنے کی پر گیند انہیں چکمہ دیتی ہوئی بونڈری لین سے باہر گئی چار انہوں کی آپ نے تو سنا ہوگا ایک ہاتھ سے تالیہ اب نہیں بچتی ہے اور ایک ہاتھ سے روٹی بھی نہیں بنتی ہے اور وہاں ایک ہاتھ لگایا تھا کیج کرنے کو گیند کو کیج کرنے کے لیے پر سفلتہ نہیں ملیے پر ایسے میں اگر اس طرح کی فیلڈنگ کرو گے تو یہ کہنا جیت آپ کے ہاتھ میں کہاں لگے گی اور درشایہ وہی ابھی تک کھلاڑی نے ایک بالورز بیکڈروم میں ایک کیچ ڈراؤپ ہوا وہاں آسی پرمزان کا آپ جا کر کور پر جو کھلاڑی تینات ہے ٹیم کے مزفر وکار ٹیم کے ایک پرمک بلے باز کا وہاں کیچ ڈراؤپ کیا ایسے میں تو لگ رہا ہے کہ پریشانی تو ساپ چلک رہی اب فیلڈنگ سائیڈ کے اوپر جس طرح وہ مجھے لگ رہا ہے کہی نہ کہی پور فیلڈنگ کا ریاب جا کر فیلال گیند باز سب در اس ور میں اگلی مرد با مزفر واغار کے لیز بار سیدھے بلے سے کھلا آن ڈراؤوی کے انداز میں اس ور لونگ آن پر کھلاڑی تینات انہوں نے گیند کو فیلڈ کر کے تھروک کیا گیند باز وہاں سب در کی اور تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز نے یہ تیسرا جیواندان ملا کھلاڑیوں کو اور قسمت کے سہرے ہی سے ہی دونوں بلے باز ابھی بھی ناباد ہیں قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہیں شہنگ سٹار سے بہادر تو آج کوئی ہے ہی نہیں پیڑ لائن پر ایک گیند تھی اوور دس ٹمپس گریز کے کونے سے کی گئی لونگ آن کے دشاہ میں سٹروک لیا گیا ایک رن کے لیے ایک رن آسیف رمضان کے خاتے میں آئے ہیں وہ نون سٹریکنگ این پہ پہنچے ہیں آخری گیندانی باقی پاری کا یہ آٹھما ہور باون رن ٹیم کا سکور دو وکٹوں کے نقصان پر میر جاوید رئیس احمد جبکہ گلزار صاحب میش کا آنند دے رہے ہیں وہ اسی احمد کے ساتھ عبید نائک میر پرویز بھی بنے ہوئے ہیں سپورٹس ایسوسیشن تارزو کی نگرانی میں ولور پریمیر لیگ کا ایک اور ایڈیشن ہونے جا رہا ہیں سپورٹس ایسوسیشن تارزو کی پبلیسٹی سیکریٹری گلزار صاحب بھی میش کا آنند دے رہے ہیں جیک سپورٹس ٹائم کے منچ پر یہاں میں ذکر کروں سپر کپ پلحالن بھی شروع ہونے جا رہے ہیں سید دانم میر جابید شاہد زوبیر شبیر احمد شبیر میش کا آنند دے رہے ہیں احمد مظفر کے ساتھ یہاں دیکھا جائے ندیم پلائنگ الیون میں ہیں وسیم راجہ رئیس احمد آر سی آر مومن میر پرویز میش کا آنند دے رہے ہیں پتھان تصویر کے ساتھ جیک سپورٹس ٹائم کے منچ پر گہما گہمی چہل پہل نظر آ رہی ہیں ڈبلو پیل کی لیگ کھیلنے کا جو کونسپٹ وادی کشمیر میں مجھے لگ رہا ہے بلکل ڈبلو پیل نے ہی دیا تھا اسے پہلے تو ڈی سی ایل ہوتی تھی اور اس کے بعد اگر کوئی بڑی لیگ ہوتی ہیں وادی کشمیر میں تو نام آئے گا ڈبلو پیل کا ریکروتی لیگ ایسی ہیں جہاں آپ کو پرویز رسول دی نظر آتے ہیں بلے ہی وہاں میٹ کا استعمال کرتے ہیں وہاں کے جو منیجمنٹ ہے پھر بھی پرویز رسول کا وہاں آنا درشا رہا ہے کہ کس طرح کی لوک پریہ وہ لیگ ہیں ڈبلو پیل سیک آپ نے سیک آپ نے دیکھے جس طرح آج یہاں کرکٹ میں کرکٹ کا ولول آئے اور دیکھنی بنتا ہے وادیہ کشمیر کے اندر جس طرح کرکٹ اس بار پھر سے آسف رمضان کے لئے بیک پٹ پر گئے کھٹ تو ضرور کیا تھا پر فیلڈر سے دور نہیں اور کور سے کھلاڑی پوائنٹ سے کھلاڑی نے آ کر گیند کو فیلڈ کیا تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلہ بلے باز نے جان میر ٹیم میں نہیں ہے اور سکور کارڈ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہو شائننگ سٹار پاپور کا سکور 53 رن دو وکٹوں کی نقصان پر آٹھ تشمبلہ ایک اور کا کھلاپ تک ہوا ہے اور کی دوسری گیند کرنے کے لئے کاسم لیفٹی تیار ہو رہے ہیں اس سے پہلے جو کاسم لیفٹی نے اور کیا اس میں انہوں نے کبھل تین رن خرش کیا تھے ایک موقع بنا تھا آسف رمضان کو اور وکار کو بھی اس بار بڑیا اس بار بڑیا گیند تھی اور اس بار بڑیا گیند تھی بلہ تو ضرور چلایا تھا وہاں پر بلے باز نے اس بار گیند بلے کے اندرونی باگ سے لگ کر تھوڑ میں ان کے اور گئے رن کے لئے نہیں دوڑ پڑے کیونکہ ڈھڑ کرار دی وہاں پر امپیر ماجد صاحب اور یہاں اگر دیکھا جائے دیکھا جائے تو جعوید صاحب بھی اس بڑے مقابلے کے دو بڑے آفشل ہیں اور ایسے میں ڈھڑ کرار دی وہاں پر ماجد صاحب نے دیکھی یہاں اب ٹیم کی جو سیتی ہے 53 رن ٹیم کا سکور دو ویکیٹ کے نقصان پہ یہاں کاسم لگاتار اب گیند بازی کر رہی اس وار میں اب ایک گیند مکمل کی کاسم نے کاسمی اس وار میں آگلی مرتبہ گیند کریں گے مزفر وکار کے لئے اس بار پھر سے سٹمز کی لین میں گیند تھی اور گیند کے پیچھ تک پہنچے ہل کے ہاتھوں سے دکیلا کور کی جانب اس وار کھلاڑی تینا تب تک چہل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں تو اب یہاں ایس علی رزوی کے ساتھ ساتھ وانی نصیر بھی میچ کا آنند دیکھیں وہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں اگر آپ اسے آگے شیئر کرو گے تو یقیناً ایک بڑا سمی فینل مقابلہ باقی سارے کرکٹ پریمیو کو بھی دیکھنے کا موقع ملے گا کاسی میسور میں آگلی مطبع اس بار پھر سے میڈل اور آپسٹرم پر یہ گیند تھی ہل کے ہاتھ انسے ایسے دکے لائر پر دیکھیں مہتات انداز میں وہ بلے بازی کرے آسی پرمزان ٹورنمنٹ سپانسرز جیز بکھارا اوفیشل سپانسر سہارا جولرز میر موبائل گیری جون موبائل گیری ڈیزلڈ ایلیکٹرونکس ایمے فارماسیوٹیکلز انتھم سپورٹس انگیا نیو گونڈ ہلال ایلیکٹرونکس میر ویجیٹیبلز بابا گیس ایجنسی ملک نیوٹریشن پوائنٹ الکیدر آرنومنٹس ہبا کدل سرنگر کاسیم لیفٹی کیے گیند پھر سے پائر لائن تے گیند کو نکالا گیند فائن لگ بونڈری لائن سے باہر چارنوں کے لیے شاندار سی ٹروک مزہ فروے کار کا پائر لائن پہ گیند کیبل گیند کو دشا دی گیند باز کی گتی کا استعمال کیا گیند بونڈری لائن سے باہر چارن ایس ایلیکٹرونکس بلال فینسی ڈار ویجیٹیبلز فیٹنس فرسٹ اینڈ فلی کیفی وانی سیلز کارپوریشن سٹی وارپ ماغم فانی ٹیچر کشمیر ڈارک کریشن یہ سپانسورس ہیں اس ٹورنامنٹ کے پائر لائن پہ گیند تھی سٹمپس کو کور کیا ڈکیلا کور سے دور نہیں سکور میں کسی رن کا اضافہ نہیں کاسم یہاں جو لگا تار اس سور میں اگر دیکھا جائے پانچ گیندے مکمل کی کاسم نے اور ابھی تک اس سور میں آٹھ رن آئے چوکا لگا تھا ایک بڑیا کلائیوں کا استعمال کیا تھا ٹیم کے کپتان مزفر وقار نے درکار ہے ٹیم کو اس طرح کی بھلے بازی کی اور ایسے میں ایک سوچ بوچ بری بھلے بازی کرنی ہوگی یہاں پر مزفر وقار کو یہ دیکھتے ہوئے کہ بڑا لقش تو نہیں ملائے پر یہاں کبھی کبھار جو کھرگوش اور کچھوے کی کہانی جب پھر دیکھنے کو ملتے اسے پھر اس کو مدیان ناظر رکھنا ہوگا بھلے باز گزبار بیک پٹ پر گئے کٹ تو ضرور کیا تھا فیلڈر سے دور نہیں اس اور کھلاڑی تینات اور تب تک چیل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بھلے باز انہیں ٹیم کا سکور ساٹھ رن دو وکیٹ کے نقصان پر ناؤ اور کا کھیل ابھی تک اکتی تام پہ 0 آپ دیکھ سکتے ہیں میچ کا ہو سورتیال آپ سکرین پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کونسا یہ ٹیم کونسا ٹیم یہ سمی فینل مقابل آپ نے نام کرے گا آپ کومیٹ باکس میں جا کر لکھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی دور آئیں گے اس بڑے سمی فینل مقابلے میں میر پرویز علی سبدھر میش کا آنند لے رہے ہیں ساٹھ ٹیم کا شکور دو وکیٹوں کے نقصان پر نو اویروں کا کھیل سماپت ہوا ایک دائرہ بنایا وہاں کنگس الیون گونڈ سی بٹھ کے کھلاڑی انہیں اور دوسری اور دیکھا جائے سکرین پر مزفر ویکار اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں آس پرمزان انہوں نے بھی ایک دائرہ بنایا ہے اس دائرے میں نظر آ رہے ہیں یہ تین کھلاڑی نظیر ٹیگر ڈگاؤٹ سے آئے ہوئے دیکھیں نظیر ٹیگر کی اگر بات کریں گے تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو آپ سے اس بات کی ذکر کیا کہ نظیر ٹیگر جس شہلی کے بھلے بازے محمد ابزل اس پیار کے لئے بھائے آپ کا شکریہ ایسے میں ہمارے ساتھ ڈار بلال بھی میچ کا آنند لے اور آرزد زور کے ساتھ ساتھ وہ بھی ریزو بھائے بھی میچ کا آنند لے پلوان بھائے اور پیل گام سے اس بیار کے لئے بھائے آپ کا شکریہ محمد یونس میں ہو آپ کا ہوسٹ اور دوست کومیٹٹر منصور عزیز میرے ساتھ ساتھ جو ساتھی کومیٹٹر رہے ہیں نائز بھائے ناصر بھائے اور ایسے میں آپ اسے آگے شیئر کریں اور شیئر کرنے سے تو باقی سارے کرکت چانے والوں کو بھی بڑا مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا میر ریس ایجاز بھٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی میچ کا آنند لے دیکھیں ایسے میں تو اپنے بات کی نظیر ٹیگر کا اگر نظیر ٹیگر کا ابھی بھی آنا بلے بازی کا آنے آنا باقی بلے بازی کرنے کے لئے شینک سٹار پانپور کی اگر بات کریں گے ارفان کھان کے ساتھ ساتھ عارف علی بھی میچ کا آنند لے ایک سے بڑھ کر ایک نام ہے اور شینک سٹار پانپور کی ٹیم میں پر یہاں اگر گیند بازوں کی اگر بات کریں گے انہوں نے بھی ایک دائرہ بنایا ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے ایک بڑی ٹیم ہے یہاں تک پہنچنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اپنے آپ میں ایک مثال ہوتی ہے اور انہیں وہ درشائی ہے اور ایسے میں وہ بھی رنیتی بنا رہے ہیں اب یہاں سے ہمیں کس طرح کی گیند بازی کرنے ہوگی تاکہ ہم میچ میں واپسی کر پائیں گے شینک سٹار پانپور فیشن فیسٹا ناشر سپورٹس مارٹ سنگ پورا آرکو فینس ریشن انتھم سپورٹس انڈیا جن کے تاؤن سے ہم آپ تک اس میچ کی لائیو کبریج پہنچا رہے ہیں ساٹھ ٹیم کا سکور دو وکنوں کے نقصان پر آسف رمزان نے چودہ رن بنائے تیرہ گیندو کا سامنا کیا مزفر وکار نے اب تک سولہ رن بنائے انہوں نے بھی کیول تیرہ گیندو کا سامنا کیا کاسم لفٹی دو ورکی گیند بازی اب تک انہوں نے گیرہ رن خرج کی یہ دو کھلاڑی ہیں مزفر وکار اور آسف رمزان دوسری طرف دیکھا جائے وہ جو دائرہ بنایا گیا وہاں کھلاڑیوں کے دورہ جس میں کنگز الیون کے کھلاڑی نظر آ رہے ہیں اور آج کے میچ کے جو آفیشل ہیں ماجد حرا صاحب آپ انہیں بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہو ماجد حرا کو اور وہاں جو دو ناباد بلے باز ہیں آسف رمزان اور مزفر وکار جیتنے کے لئے چھاسر سن چاہیے چھاسر گیندے بچی ہوئی ہیں دیکھا جائے جو شروعات ملی شروعات جو ملی ہے یہاں جیتنے کے لئے اس میچ کو اپنے نام کرنے کی جو کوشش کی جائے گی دیکھنا ہوگا اس میں انہیں سفلتہ ملے گی یا نہیں ساٹھ ٹیم کا سکور دو وکٹوں کی نقصان نو اہوروں کا کھیل سمارترون ساٹھ ٹیم کا سکور دو وکٹوں کی نقصان پر اور ٹوز جیت کر جو فیصلہ کیا گیا یہاں بیٹنگ کرنے کا وہ فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوا کنگز کے کپتان کے دورہ ایک کے بعد ایک جٹکہ لگا ٹیم ایک سو پنچیز بنا سکی انیس اوہر میں پاری سمٹی اور پورے بیس اوہر تو ٹیم کھیل نہیں پائی آئیسے میں ساٹھ دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھو بیس کے لکش کا پیچھا کرتے ہوئے شائنگ سٹار پاپور کا سکور کاسم کے بعد اگر دیکھا جائے ناوہر کا کھیل اقتتام پذیر ہوا کافی دیر سے جو کھیل رکا تھا ڈرنکس کی ٹرالی میدان کے اندر تھی وہاں دیرے دیرے اور گرانور سے باہر جاتی بھی نظر آ رہی اور ایسے میں کھیل پھر شروع ہونے کو ہے اور ایک گیند مکمل ہوئی ہے اس ور کے جہاں اور سب در گیند بازی کر رہے در کہ یہاں پر آپ جا کر فلال گیند باز اس ور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے اور چھوٹے قدموں کرنا پھر دایات کے بلے باز کے لئے اس ور میں اور اگلی مرتبہ پہلی مرتبہ اس بارکارٹ تو ضرور کیا تھا اس ور کلاڑی تجمل بابا نے گیند کو ڈرائیو کرنے کی کوشش ضرور کی تھی پر ان کو سفلتا ہاتھ نہیں لگی گیند گولی کے ربطر سے کور بونٹرے سے باہر چارنوں کے لئے تو اس چوکے کی مدد سے اب جا کر ٹیم کا سکور اچھکا ہے چوست رن ڈو ویکیٹ کے نقصان پہ نو اشاریہ اور ایک اور کی گیند بازی یہاں سبدر لگاتار گیند بازی کر رہے ہیں ہیلینڈ سے چھوٹے قدموں کارنا پھر گیند باز سبدر کا اس کا سامنا کر رہے ہیں بلے باز مزفر وکار اور چوکے سے اور جو چوکا لگا یہاں پر ٹیم کے کپتان اس سے تو حوصلہ بڑے گا ٹیم کے کپتان کا اس بار پھر سے میڈل اور لگٹم پر یہ گیند تحال کے ہاتھوں سے اس بار دکیلا کور کی جانب اس اور تجمبل بابا کھل فیلڈنگ کرے انہوں نے گیند کو فیلڈ کر کے تھرو کیا کسی رن کے لیے نہیں چوست رنٹ ٹیم کا سکور دو یکیٹوں کے نقصان پر سبدر کیے گیند بائیات کے گیند باز لگٹم کی سید میں گیند نے ٹھپا کھا کیا وہ دوسرے رنٹ کے لیے جائیں گے یا نہیں مزفر ویکار نے ارادہ کیا تھا اور آسف رمضان نے کوئی اشارہ نہیں کیا ایک رنٹ سے سنتوشتہ آسف رمضان اب سٹرائک لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں بائیات کے بلے باز وہ سامنا کریں گے گیند باز سبدر کا سبدر اس ور میں اگلی بار سامنے ہیں آسف رمضان آسف رمضان اپسٹرم سے باہر کور کے درمیان سے کھیلا گیا شاندار سٹوک اس ور کھاری پوچھے پوائنٹ سے بوئی میر گیند کو فیلڈ کیا گیا تھوک کیا گیا کیول دو رن جہاں ملنے چاہیے اور تھوکے روپ میں تیسرا رن بھی آئے گا رننگ بڑیا بٹوین دو لگا تھا انہوں نے گیند پر نگائے بنائے رکھے اور جیسے انہوں نے لگا کہ گیند اس ور جا رہی ہے اور دشائن تھرو تھا اور تیسرے رن کے لئے بھی دوڑ پڑے ایسے میں تو رننگ بڑیا بٹوین دے وکیٹ اور ایک وکٹوں کے بیچ میں ایک ابھی تک اچھی دوڑ دیکھنے کو ملی دونوں بلے بازوں کی جانب سے مزفر وکار اور قدم سے قدم ملا کر وہ ساتھ دے رہے بلے باز آسیب رمضان کا اور ایسے میں ابھی تک اگر دیکھا جائے تو آسیب رمضان کا بلہ کاموش ابھی تک بلے بازی کر رہے ہیں انہوں نے ایک بلکل ازبار پھر سے ڈائیو کے انداز میں اس ٹروگ لیا کھلاڑی اس ور دوڑ رہے پر دوڑنا بیکار اور گیند بلکل کور اور لانگ آف کے دو کھلاڑیو کے بیچ میں اس بونڈری لینڈ سے باہر چار اونوں کے لئے اس چوکے کے ساتھ مزفر مکار کے بلے سے چار اون آئے ان کا نجیسکور پنچیس ہو گیا کیا کپتانی پاری کھیلی ٹیم کے کپتان نے اب تک دیکھا جائے اس ور میں دو چوکے لگے سب در کھرچلے ثابت ہوتے جا رہے ہیں بارہ رنگ اب تک اس اوہر میں پانچ گیندے ہوئی ہیں اس ور کی اس ور میں آخری بار بہتھر دو وکنوں کے نقصان پر بڑی آگین سٹمپس کی لینڈ میں کین کی لینڈ کی پیچھے آئے دکیلا گینڈ کو ڈاڑ گینڈ کے ساتھ پاری کا یہ دس ور سماپت ہوا بہتھر ٹیم کا سکور دو وکنوں کے نقصان پر چووند گینڈے حرکی ساٹھ گینڈے بچی ہوئی ہے چووند رن چاہیے جتنی کے لیے اور آدھا سفر تو تائی ہوا ہے اور دوسری پاری کا دس ور کا چھیل جو ہے وہ اب اکتتام پذیر ہوا ہے ٹیم کا سکور بہتھر رن اور ٹیم کی شروعات اگر کہیں گے تو اچھی نہیں رہی تھی آج سجاد اور گور سستے میں پویلین واپس گئے گور نے تو کچھ اپنے بلے سے کچھ رن بنائے تھے پر دل جتنے کے لیے وہ پاری کافی نہیں تھی وہ رن کافی نہیں ٹیم جتنے ٹیم کو جتانے کے لیے انہیں لمبی پاری کھیلنے تھی پر ہر دن تو دن نہیں ہوتا ہے کھلاڑی کا اور سجاد کے ہاتھ بھی آج اس نے بھی آج نراج کیا اس سے پہلے تو انہوں نے کوارٹر فائنل میں ایک دوادار بلے بازی کی اور اس بلے بازی کی بدولت سے اور شینک شٹار پاپور کی ٹیم آج دو دو ہاتھ کر رہے ہیں سمی فائنل مقاولے میں اگر اس روز سجاد وہ بلے بازی نہیں کرتے تو یقیناً شینک شٹار پاپور کی ٹیم آج سمی فائنل میں نہیں ہوتی پر یہاں تو اور یہاں تو اگر بات کریں گے تو آج بلے بازی کرنی ہوگی آسی پرمزان اور مزفر وقار کو یہاں گیند بازوں کی بھی اگر بات کریں گے تو انہیں بھی یہاں سے اب ایک سوچ بوجھ بری گیند بازی کرنی ہوگی اگر انہیں سفلتا ہاتھ لگی تو یقیناً وہ واپسی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پار اس بار بیر سے میڈل اور آفٹم پر یہ گیند ہی گیند کی پیچھے آئے اور قدموں حغابی دیر تک دونوں پیر ہوا میں جھولتے ہوئے نظر آئے وہاں پر بلے بازی پرمزان کے اور کور سے کور سے دور نہیں اور تب تک چہل قدمی کے ساتھ تو ایک رن مکمل کیا دونوں بلے بازنے میر جاوید اور بنارس دپٹا حاوز ماغام بھی ہمارے ساتھ ساتھ میچ کا آنند رہ اور ایسے میں آپ کے ہاتھ میں موبال آپ پیسے آگے شیئر کرے باقی سارے جو کرکٹ پریمی ہے ان کو بھی یہ بڑا سمی فینل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا جاتے جاتے کونسا ٹیم گھر جائے گا اور ان کا بھی درشن کرنے کا موقع ملے گا یہاں پر سبھی دوستوں کو اور فلال گیند باز روپ ایر اسور میں اب اگلی مرتبہ گیند کریں گے ایک گیند مکمل ہوئے روپ ایر اسور میں اب دوسری مرتبہ مزفر کے لئے اس بار بیک پٹ پر گئے کٹ کیا تھا وشواس کے ساتھ سٹوکنی لیا ادور من سے اسور کھلاڑی پوائنٹ دارے کے اندر جو کھلاڑی تینا تھے انہوں نے گیند کو فیلڈ کر کے تروکیا رن کے لئے دوڑ پڑے تھے یہاں آسیب رمزان این لمات پر مزفر وقار نے یہ دیکھتے ہوئے کہ گیند دارے کے اندر فیلڈ ہو کر آئی ہے اور انہیں واپس بیجا درند کال کی آسیب رمزان کی اور آپ اپنی دشاہ میں واپس جائے اور وہی درش آیا وہاں پر بھلے باز آسیب رمزان آپ جا کا روف اس ور میں اگلی مرتبہ اس بار بڑی آگ گیند تھی سٹرمز کے لائن میں گیند تھی اور گیند کی پیچھے آئے دھکیلا اس بار حل کے آت اسے فالوت رومے آ کر گیند باز نے گیند کو فیلڈ کیا کسی رن کے لینے ٹیم کا سکور سیونٹی تھری ہو ہو چکا ہے ٹیم کا سکور ایسے میں اور دو ویکیٹ کے ان کے پیچھے آئے دھکیلا پوائنٹ اور کور کے دھرمیان سے پوائنٹ سے گئے ایک کھلاڑی امران کے آتوں کے فیلڈ ہوئی سکور میں ایک رن کا اضافہ دیکھیں گوشی چھائی ہوئی ہے کینگس ایلیون گونڈ ہسی بٹ کے کھہمے میں کوئی بڑا لکش وہ کھڑا نہیں کر سکی درش ان کو امید تھی کہ یہاں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا سٹم کے کافی قریب سے وکیٹ کیپر سٹم سے چلتے گئے اور اون ہونیگن کو فیلڈ کیا آن سیڈ میں رن لینے کا کوئی ارادہ نہیں ٹھہرا ہوا سکور 74 دو وکٹوں کے نقصان پر کبھی کھلاڑی کا دن اچھا ہوتا ہے اور آسیف رمضان کے ساتھ آج لاکھ ہے اور بہت بار وہ بھال بھال بچے اس بار پھر سے پیڈ لائن پر یہ گیند ہلکے ہاتھ پوری وشواز کے ساتھ انہوں نے بھلے بازی کی اور پورے وشواز کے ساتھ انہوں نے ابھی تک سٹوک بھی نہیں لیے آج جیونداند ملے ہیں اور کافی جیونداند ایک جیونداند ملا تھا وہاں پر بھلے باز آسیف رمضان کو پر اس بار وہ ٹچ میٹ اور جیونداند تو ضرور ملا تھا وہاں پر بھلے باز آسیف رمضان کو ایسے میں اب اگر سکور کی بات کریں گے گیارہ اور اور کا کھیل ابھی تک اکتام پذیر ہوا ہے ٹیم کا سکور پچتر رن دو ویکیٹ کے نقصان پر زیادہ رن تو درکار نہیں ہے ٹیم کو بنانے کے لئے اور چوپن گیندو کا ابھی بھی آنا باق ہے ایک آن ون رن ٹیم کو بنانے ہے پر یہاں سے اگر دیکھا جائے گیند باز انہیں یہاں شروعات یا اگر ویکیٹ دلانے میں وہ کامیاب ہوئے ویکیٹ کو نکالنے میں کامیاب ہو اور اس جوڑی میں سے ایک بھلے باز کو انہوں نے پاولین کا راستہ دکھایا تو یقینا یہ جو سمی فینل مقابلہ یہ جو اب دلچسپ مرلے میں داکھ لے لے گا پر یہ کہنا ناممکن ہے انستہوں کا کھیل ہے اور کچھ کہنا ناممکن ہے جب تک آخری گیند نہ پھینکی جائے اور یہ جو ٹی ٹوانٹی ہے یہ کب کس موڈ پر کروٹ بدل لے گا اور اس کا تو اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے اور ایسا ہے اسی لئے تو لوگ اس ٹی ٹوانٹی کے دیوان ایت اب جا کر لوگوں نے اسے اپنی دڑکن بنا یہ ٹی ٹوانٹی مقابلے کی تجمل بابو کو اب بابا کو اب جا کر گیند بازی کے لئے طلب کیا ٹیم کے کپتانے وہ اب پاری کا باروہ ور کریں گے اور گیارہ ور کا کھیل اقتتام پذیر وار سات پچھتر رن ٹیم کا سکور بلے باز اگر دیکھا جائے آسی پرمزان اب زمین بلہ تھپٹا باز بلہ کو زمین سے تھپٹا پایا بلہ ہوا میں جھولتے ہوئے نظر آ رہا ہے بلے باز آسی پرمزان کا انتھم کا بلہ وہ استعمال کر رہے تجمل بابا اس ور میں پہلی مرتبہ اس بار پھر سے میڈل اور آپٹم پر یہ گیند تھی اور گیند پر نگاہیں بنائے رکھے ہلکے دات اسے دکیلا اس بار کور کی جانے بوس اور کھلاڑی تینا تب تک چہل قدمی کے ساتھ ایک رن مکمل کیا دونوں بلے باز ایک رن کی سائطہ سے چھے اتھر ٹیم کا سکور دو وکنوں کے نقصان پر تجمل بابا گیند بازی کر رہے ہیں پہلے اور میں آٹھارہ اس اور میں اب تک ایک کل ملا کر ایک دشملہ ایک اور کی گیند بازی میں انہوں نے انیس رن خرج کیے ہیں گیند باز تجمل بابا گیند بازی کرنے کی تیاری میں اور مظفر وکار امپیر کی اور دیکھ رہے ہیں اور اب اور دس ٹمپس آنے کا فیصلہ کیا تجمل بابا نے نون سٹریکنگ اینڈ پہ ہیں آسف رمزان مظفر وکار دائے آت کے بھلے باز سامنا کریں گے تجمل بابا کا تجمل بابا اور دس ٹمپس گیند بازی کر رہے ہیں اور سٹرم سے باہر تھی ہے گیند اور کور کی اور دکھلا اس اور کھلاڑی تائنات رن تو ملے گا ایک روپ نیر فیلڈ کر رہے تھے اس ایک رن کے سائطہ سے اٹھتھر کل ملا کر ٹیم کا سکور دو وٹوں کے نقصان تر دیکھیں یہاں مظفر وکار کی تعریف کرنے ہوگی جب سے وہ بھلے بازی کرنے کے لئے اور کاموشی سے وہ رن بنا رہے ہیں دیکھیں اگر ان کے سکور بورڈ کارڈ پر بات کریں گے تو دوائیس گیندو کا سامنا کیا ستائیس رن بنائے اور سنگل ڈبل کے ساتھ وہ لگاتار سکور بورڈ کو چلا ہے دیکھیں وہاں بلکل انہوں نے ایک دیکھیں کبھی نہ کبھی انہوں نے ایک کہتے ہیں نا کہ شیر کی طرح وہ اب چوب کر کے بلے بازی کر رہے ہیں اور میٹ پر وہ جپٹا مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس بار پھر سے وہاں بلہ چلایا بڑی کوپ سورتی کے ساتھ اس بار اس ور کلاڑی تینا تھا انہوں نے جان بچانا مناسب سمجھا جان دینا نہیں گیند گولی کے رفتار سے سکر لنگ اور فائنڈ لے کے درمیان سے بانڈر لین سے باہر چار انہوں کے لئے مظفر ویکار نون سٹرائکنگ اینڈ پہ ہیں آسی پرمزان کا یہ سٹرائک دیکھنے لائک تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے اب جیتنے میں زیادہ مشکل تو نہیں ہونی چاہیے مظفر ویکار کی سینہ کو بیک فٹ پر گئے کیا دلکر سٹرائک ہیں کھلاڑی دیکھتے رہ گئے گیند گولی لین سے باہر چار انہوں واہ کیا شاندار سٹرائک لیا وہاں پر بھلے باز آسی پرمزان نے اور میڈل آب دے بیٹ اس ور کھلاڑی تائنا تھے انہیں ہلنے تک کا موکا نہیں ملا وہ کھالی درشک بن کر رہے گئے دیکھیں ایسے میں ایک جگہ بنانا موکا تاڑا 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 وہاں پر بھلے باز آسی پرمزان نے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ دو کھلاڑیوں کے بیچ میں سٹرائک لینا آسان نہیں رہتا ہے اور ٹیکنیک درشاہ ہی ہے ایسے ایسے میں آسی پرمزان نے بھلے پہ لگے رن کے لئے دوڑ پڑے مکمل کیا دونوں بھلے باز انہیں اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکور پچاسی رن دو بکے تھی کہ یہاں اب لگا تار تو رن بنا رہی ہے اور لگ رہا تھا کہ ایک سمیے پہ آسی پر آسی پرمزان خواہ خاموشی بسے بھلے بازی کرے پر اس ور میں کافی وار کیا یہاں پر بھلے باز آسی پرمزان نے جورو سوڑ سے گین بازی کر رہے ہیں تجمال بابا اس ور میں آخری بار بارہ وار سمابت ہونے کو ہے بڑیہ گین تھی تیز گین تھی لیکس ٹمپر اور مزفر ویکار نے انت تک نگاہیں بنایے رکھی ایک ہاتھ جودہ ہوا ہینڈل سے اپ سیڈ میں دیکھے لائے ایک رن کے لئے اس ایک رن کی سائتہ سے چھے ایسی ٹیم کا سکور چھے ایسی سے بڑھ کر حالانکہ 87 اب ہو گیا ہے دو ویکٹوں کے نقصان پر 49 رن جیتنے کے لئے 48 گیندے بچی ہوئی ہے یہ لائیو کوریج آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں انتھم سپورٹس انگیا فیشن فیسٹار شائننگ سٹار پاپور ناشر سپورٹس مارٹ سنگ پورا آرک آف ہینسٹریشن جن کے سیوگ سے جن کے تاؤن سے آپ تک ہم اس میش کا سیدھا پرسارن پہنچا رہے ہیں بتاتے چلو آپ کے لئے جو ٹورنمنٹ سپونسرز ہیں اوفیشل سپونسر اس ٹورنمنٹ کا جز بکھارا یو بون اور اس کے ساتھ سہارا جیویلرز ڈیزرڈ ایلیکٹرونکس ڈارک کرییشن ایم ٹی ایم سلوشن ایم ای فارماسیوٹیکلز الکدر آرنومنٹ سبا قدل سرنگر نیر ویجیٹیبلز مقام راج ویب پوائنٹ ڈار ویجیٹیبلز جبکہ بانی کورپوریشن کا بھی سیوگ مل رہا ہے ادھر روپ میر نیا اور کرنے کے لئے تیار ہو رہی ہے روپ میر آپ جا کر نیا اور کی شروعات ہونے کو ہے روپ میر آپ جا کر یہاں اگر دیکھا جائے مزفر وقار فیلڈنگ کا وہ جائزہ لینے سالے را کر انہوں نے اشارہ کیا ہے کہاں کس اور فیلڈنگ لگا یہ ٹیم کے کپتانے روپ میر اس اور میں اگلی بار حالانکہ پہلی گین تھی میڈل سٹم پر پچھ ہوئی آپ سٹم چھوڑتی ہوئی کیول نظروں سے پیچھا کیا بلے کو پیچھے لے کر اس گیند کا وکیٹ کیپر کے گلاوز میں گیند گئی دیکھتے رہے مزفر وقار سامنا کرنے کی تیاری میں ہیں وہ سامنا کریں گے روپ میر کی اگلی گین کا روپ میر اس اور میں اگلی بار سامنا ہے مزفر وقار اس بار پیر لائن پہ کیا بہترین سٹوک ہیں اس دشا میں گین گئی سکر لگی اور جہاں خلاڑی امران تائینات پلٹ کر دوسرا رن بھی پورا کیا گیا ان دو رنوں کی سائتہ سے 87 سے بڑھ کر ٹیم کا سکور اب 89 ہو گیا ہے دو گکٹوں کے نقصان پر اس سے پھرست میں جو سپانسر سہیں سٹور دامنٹ کے ایسے س الیکٹرانکس فیٹنس فرسٹ اینڈ فیلی کیفی وانیس سیلز کارپوریشن سٹی باک ماغم فنی ٹیچر کشمی ان کا بھی سیوگ مل رہا ہے جون موبائل گیلری اور میر موبائل گیلری ملا کر انتھم سپورٹس انڈیا ایم ایم فارماسیوٹیکل نیو بانڈ ہلال الیکٹرانکس میر ویجیٹیبلز بابا گیس ایجنسی ملک نیوٹریشن پوائنٹ میر موبائل گیلری کا بھی سیوگ مل رہا ہے ٹھہرا ہوا سکور نواسی رن دو وکٹوں کے نقصان پر 12.3 ور کا کھیل اب تک ہوا ہے میر جاوید مہشکانن لے رہے ہیں محمد زاہد کے ساتھ آپ سٹارز بیز سکتے ہو جے کے سپورٹس ٹیم کے لیے اس باہر بڑیہ گیند تیز گیند ہی میر رول کے آس پاس جا کے ٹکرائے اس سکور میں کسی رن کا اضافہ اور ایسے میں ایک بڑیہ تو گیند ضرور دیکھنے کو مل دے کہ میر جاوید اور آپ کے آتھ میں موبائل شیئر کرپان کے ساتھ ساتھ آپ اسے آگے شیئر کریں دیکھیں آپ کے شیئر کرنے سے باقی جو سارے کرکٹ چاہنے والے انہیں گھر بیٹھے بیٹھے ایک بڑا مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا آپ کے آتھ میں موبائل ہے ہم تو آپ کے حادم ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کومیٹیٹر منصور آپ کا حادم ہے اور خدمت کرنے کے لئے تو میں ہر علاقے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو ایسے میں آپ اسے آگے شیئر کریں کیونکہ باقی سارے جو کرکٹ چانے والے ان کو بھی سمی فائنل مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا روپ میر آپ جا کر اس سور میں اگلی مرتبہ گھند کریں گے اس کا سامنا کرے دایت کے بلے بار ٹیم کے کم دن اس بار بڑیا گھند تھی اس بار گتی نہیں پر وہاں مشرن کیا گتی میں سلور ون گھند تھی لل چاہا تھا بلے باز وزفر وقار کو پر اس بار بلا تو ضرور چلایا تھا پر گھند اور بلے میں ملاقات ہی نہیں اور گھند ہے سیدھے وکیٹ کیپر کے گلہوز میں اور ٹیم کا سکور دیکھیں یہاں نہیں یہاں پر اٹھائیس رن تو آسیب رمزان کا سکور ہے ستائیس گھندوں کا انہوں نے سامنا کیا مزفر وقار دیکھیں یہاں مزفر وقار اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور آرام سے وہ بلے بازی کر رہے ہیں انتیس گھندوں کا کہینا کوئی انہیں نے سامنا کیا تیس رنوں کا یوگدان دیا ابھی تک ٹیم کو ناباد وہ بھی بلے بازی کر رہے ایسے میں بلے بازی کر رہے اب سوچ بج بلے بازی کریں گے اور ایک سنگل ڈبل کے ساتھ وہ کام چلائیں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ گیندے زیادہ رن کام ہیں نواشی رن دو لکھوں کی نقصان پر تیرہ اوڑوں کا کھیل سماپت ہوا بیالیس گھندے بچی نہیں ہے سنتیس رن چاہیے جیتنے کی بیالیس گھندوں میں اب سنتیس رن زیادہ رن تو نہیں بنانے ہیں اب شائنک سٹار پاپور کی ٹیم کو یہاں سے اگر جو گیند بازی کر رہی نا ٹیم ہونے تب مجھے لگ رہا کنگس الیون گونڈ سی بٹ کے جو اور کھلاڑی ہے مجھے نہیں لگ رہا اب جا کر کسی ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے یہ دیکھتے ہوئے کہ آج ہم نے بلے بازی میں خاص کچھ کاریں نہیں کیا اس کے بعد کچھ کیچز بھی انہیں دروپ کیے اور جس کی وجہ سے اب مجھے لگ رہا ہے کہ کئی نہ کئی ان کے کھے میں بھی اب مایوسی مایوسی چھائی ہوئے ساپ چلک رہا ہے اور جیدہ رنگ تو اب درکار بھی نہیں ہے جیت کے لئے شینک شنار پاپور کی ٹیم کو اور آریف راجہ کا کہنا ہے پرویز کو گیند بازی کے لیے لاؤ پر یہاں نئے گیند باز کو طلب کیا گیا ہے اور گیند باز امران تیار ہو رہے ہیں ریگولر گیند باز تو نہیں اور پوٹ ٹائمر ہے اس سے میں کیا وہ اب ویکٹ یہاں نکال سکیں گے یا نہیں آج سے پرمزان رنگ میں نظر آ رہے ہیں ایک اچھی پاری آپ تک کھیلی ہے بڑیہ گیند اور وشواس کے ساتھ گیند کو واپس دکھیلا فالو اتر میں گیند فیلڈ ہوئی ویٹ تو نہیں ملی سٹروک کھیلنے کے لیے اپ سیڈ کے بجائے اون سیڈ میں سٹروک لیا سیدھے بلے سے گیند فیلڈ ہوئی سکور میں کسی رنگ کا اضافہ نہیں آج سے پرمزان سامنا کرنے کی تیاری میں کچھ دیر تک ہوا میں رہی گیند فالو اتر سے چلتے بینے کھیلڈی نے گیند کو کیچ کرنے کی کوشش جو کی تھی اس میں انہیں بھی سفلتا نہیں ملی گیند کھیلڈی سے دور رہی عمران نے اس ور کی یہ گیند اس بار شورٹ لیکسٹم سے باہر صحیح نیسیت گیند فائن لیک بونڈری لائن سے باہر چارنوں کے لیے قرارہ سٹروک آسف رمزان کے ولے سے لیکسٹم پر آنے کے بعد گیند باہر کی اور نکلی اور پلٹ کر آن سیڈ میں سٹروک لیا گیا جن فائن لیک بونڈری لائن سے باہر چارن آسف رمزان کا حوصلہ بڑا رہے ہیں یہاں درشک اور یہ خوبی ہیں یہاں کے درشکوں کی ہر کسی کا وہ سوگت کر رہے ہیں اور حوصلہ بڑا رہے ہیں آپ کو اچھاک کرکٹ دیکھنے کو ملنا چاہیے حالانکہ جو یہاں کی لوکل ٹیم ہے آپ فرنس کی ذکر کرو گیا یا کشمیر نائٹس کی وہ ٹورنمنٹس میں موجود نہیں ہیں اور ایسے میں ہر ٹیم جو کوئی یہاں آتی ہیں وہ یہاں کی لوکل ٹیم بن جاتی ہیں آن سائٹ میں لیا گیا سٹروک آسف رمزان کے بلے سے گیند بونڈری لائن سے باہر چارن اس چوکے کو ملا کر ستانوے ٹیم کا سکور دو وکنوں کے نقصان پر تیرہ دشمول چار اور کا کھیل اب تک ہوا ہے آسف رمزان وہ سٹرائک پہ ہیں مزفر وکنوں سٹرائکنگ اینڈ پہ ستانوے ٹیم کا سکور دو جٹکے لگے اب تک عمران دائے ہاتھ کے گیند باز گیند بازی کرنے کی تیاری میں جے کہ سپورٹس ٹائم کے منج پر ہم آپ تک یہ لائیو کوریج پہنچا رہے ہیں تعریف کرنی ہوگی شہیننگ سٹار پاپور کے کھلاڑیوں کی کس طرح انہوں نے پہلے گیند بازی کی اب وہ اس سے کچھ بہتر بلے بازی کر رہے ہیں زبار ویٹ ملی بیک فٹ پر گئے ہیں وائڈ کا جو مورک تھا اس سے کافی دور تھی گیند پر وہاں بلہ چلا بیکھے تھے آسف رمزان بلے کے ٹو اینڈ سے لگی کور سے دور نہیں سوہیل پول کور میں فیلڈ کر رہے ہیں پیڈ لائن پہ دل کا سٹروک کلائیوں کا بیک ترین استعمال کلائیوں کو موڑتے ہوئے یہ سٹروک لیا وائڈش لونگ آن پر مستفیلڈ ہوا تھا کھلاڑی بوئی میر سے رنتوں کی بلیک ملے گا اس سے ایک رنگ کی سائتہ سے 98 سے بڑھ کر 99 ٹیم کا سکور دو وکٹوں کے نقصان پر چودہ اوروں کا خیل سماپت ہوا اب تو زیادہ دوری نہیں ہے جیت حاصل کرنے کے لئے شیننگ سٹار پاپور کی ٹیم کو دیکھیں یہاں تاریف تو بنتی ہے آسف رمزان اور مزفر وکار کی جس طرح انہوں نے بلے بازی کی اور سنگل ڈبل کے ساتھ انہوں نے لگاتار بلے بازی کی وسیم چودری کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد بھی میچ کا آلندریا آفید اور آفتاب شبیر کے ساتھ ساتھ اور ایسے میں تو ایک بڑیا گیند بازی بھی کیا شیننگ سٹار پاپور کے گیند باز انہیں اور اب جا کر بلے بجو ہی وہ بلے بازی کرنے کے لئے میدان کے اندر آئے اور دبا بھی نہیں تھا چھوٹا لقش دیا تھا آج یہاں اگر دیکھا جائے جو وپکشی ٹیم میں جو گیند بازی کر رہے ہیں انہوں نے آج زیادہ کچھ خاص نہیں کر پائے کنگس الیون اور بنگوڑا کی جو ٹیم میں اور ایسے میں اور دیکھا جائے تو انہوں نے آج زیادہ رم تو نہیں بنائے تھے اور ایسے میں تو یہاں دباؤ نہیں رہے گا نہیں رہا آج بلے بازوں کے اوپر پر پہلے تو کچھ سفلتہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی یہاں گیند بازی جس طرح انہوں نے گوڑ اور سجادہ کو چلتا کیا تھا پر تب سے لے کر ابھی تک جو صورتحال ہے میچ کا تب سے لے کر ابھی تک آسیب رمضان نے اور مزفر وقار نے بلکل ذمہ داری کے ساتھ اپنی پاری کو آگے بڑھایا اور آگے پاری کوئی نہیں بلکہ جیت ٹیم کو جیت کی ڈیلیز پر لانے کے لئے انہوں نے بکھو بھی رول ادا کیا ہے اس اور میں اور اس گیند پر ایک رن مکمل ہوا ہے ٹیم کا سکور اٹھے نان آنے ویرن دو وکیٹ کے نقصان پر چودہ اشارعہ اور دو اور کی گیند بازی ابھی تک مگہ ایک اور کی گیند بازی ابھی تک مکمل ہوئے زفر بانڈے بھی میچ کا آنندر ہے اور اس کے بعد بعد اگر دیکھا جائے لون سا بھی ہمارے ساتھ ساتھ میچ کا آنندر ہے سب در اس اور میں اگلی مرتبہ گیند کریں گے مزفر کے لئے اس بار پھر سے بڑیا گیند تھی بلہ چلایا پڑھنے کے بعد گیند اپسٹم چھوڑ کر جا رہی تھی وہاں بلہ تو ضرور چلایا تھا پھر اس بار گیند کی لائن میں نہیں آیا اور گیند کو پڑھ نہیں پائے بلے باز مزفر وکار گیند چکمہ دیتی ویوکیٹ کبر کے گلاوز میں سب در اس اور میں اگلی مرتبہ مزفر وکار کے لئے میڈل اور لیکسٹم پر ایک گیند تھی اور پالٹ کر اس اور سٹوک لیا جہاں ڈیپ میڈوکیٹ پر کھلاڑی تینات انہوں نے جب تک گیند کو فیلڈ کر کے تھوکیا تب تک چیل قدمی کے ساتھ تو اپنا اپنا چھوڑ بدلا دونوں بلے باز انہیں ٹیم کا سکور سورن دو وکیٹ کے نقصان پر چودہ آشاریہ اور تین دیکھیں اوڈیا کر چھو بیس رن تینتیز گیندوں کا ابھی بھی آنا باق یہ اور ایسے میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ دباب رہے گا بلے بازوں کے اوپر اس بار پھر سے کرچے بلے سے کھلا سیلپ کورڈن پر کھلاڑی تائناتا گیند نے کنارہ لیا اس اور کھلاڑی اور تیسرا جٹگا لگا یہاں شائنگ شٹار پاپور کی ٹیم کو اور آسیب رمضان ایک بڑیا پاری کھیلی ہے آسیب رمضان نے اور ایک سفلتہ پاری کھیلے کا درشنیا پاری کھیلے اور اب وہ میدان چھوڑ کر واپس جا رہے دوسرا تیسرا جٹگا لگا شائنگ شٹار پاپور کی ٹیم کو کرو پھر سے وعدہ کبھی نہ بچھڑنے کا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بچھڑنے میں مکرنے میں بچھڑتا ہوا نظر آیا یہاں آسیب رمضان مظفر ویکار وہاں ابھی بھی موجود ہیں محمد زید نے یہاں سپورٹ کیا جیک سپورٹس ٹائم کو سٹارز بیج کر اور اس کے ساتھ دانش حسین بھی یہاں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہلال وار کا بھی سیوگ ملا وسیم احمد نے بھی ساتھ دیا اٹس جنی نے بھی ساتھ دیا جبکہ پھیضو نے بھی سٹارز بیجے جیک سپورٹس ٹائم کے لیے اور ماجد کے ساتھ ساحل منظور نے بھی سٹارز بیجے شکریہ آدھا کرتے ہیں شیمیم احمد بھی اس فرست میں نظر آ رہے ہیں اور ایسے میں تو ان دوستوں کا شکریہ آدھا کریں گے دل کی امی گیراؤں سے جس طرح وہ لگاتار حوصلہ بڑھا رہے ہیں کرکٹ کا اور ایسے میں اسے تو ساب ظاہر ہوتا ہے کہ وادیا کشمیر کے اندر جس طرح کرکٹ کا جنون ہے اور لگاتار تو وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جیسے آپ جے کے سپورٹس کے بڑے مجھ پر لوگ آنن لے رہے ہیں اس وادیا کشمیر کے ہر گرگر کی کانی بن گئے جے کے سپورٹس ٹائم ڈار نے بھی سیوگ کیا شیک ارفان بنے ہوئے ہیں عارف راجہ میچ کا آنن لے رہے ہیں اتشاد احمد اس پیار کے لیے اس سیوگ کے لیے شکریہ جے کے سپورٹس ٹائم پر آپ سٹارز بیج سکتے ہو یہاں ایک طرفہ میچ نظر آ رہا ہے سو رن ٹیم کا سکور تین وکٹوں کے نقصان پر چودہ دشملہ چار اور کا کھیل اب تک ہوا ہے ڈگاؤٹ سے نئے بلے باز نمودار ہوئے اور ان فرم بلے باز سجاد سلطان وہ سامنا کریں گے گیند باز سبدر کا سبدر کی اگین پیٹ لائن پر سٹمپس کی سیت میں یہ گیند تھی آن سیڈ میں دکیلا سجاد سلطان نے اس گیند کو رن تو ملے گا ایک اس ایک رن کے سائطہ سے ایک سو ایک ٹیم کا سکور حالانکہ سو ایک سو ایک ٹیم کا سکور تین وکٹوں کے نقصان پر چودہ دشملہ پانچ اور کا کھیل ہوا ہے سبدر اور کی آخری گیند کرنے کے لئے تیار بھائیات کے بلے باز مزفر وکار سامنا کرنے کی تیاری میں سجاد سلطان تو نون سٹریکنگ ان پر منظور جو ٹیم کے کپتان ہے منظور کنگ انہی نے بھوکیش لیا تھا ایسی پرمزان کا اور ایسی پرمزان نے کیا شاندار پاری کھیلی ٹیم کو سنکٹ سے نکال کر ایک آرام دہ سوچیویشن میں لاکر کھڑا کر دیا اور اس کا لاب مل رہا ہے بلے بازوں کو اور مزفر وکار نے ایسی ٹوک لیا میڈ وکر شہتر بانڈری لائن سے باہر چارن اس چوکی کے ساتھ ٹیم کے خاتے میں اور اس فائنل میں کونسی دو ٹیمیں ہوں گے الشیک کرکٹ کلب تو انتظار کر رہی ہیں یہاں سے جو ٹیم جیت کر جائے گی ماغام ناکاؤٹ کرکٹ اورنمنٹ کے فائنل میں دو دو ہاتھ کرے گی فائنل کے خطاب کو اپنے نام کرنے کی وہ کوشش کرے گی سیکہ اپنے جیت کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اب پھیل گئے میدان کے اندر شینک سٹور پاپور کے جو باقی سارے سپورٹ بھی آئے ہیں وہ اب اس خوشبو کو کئی نہ کئی مزہ چکنے میں مسروب نظر آ رہے ہیں ڈاگوڑ میں کھڑے ہو کر وہ تماشا دیکھ رہی ہے دیکھتے ہوئے کہ اور دل جیت لیا آج یا شینک سٹار پاپور کے سبھی کھلاڑیوں نے گیند بازی میں بھی انہوں نے اچھا کارے کیا جو ٹیم اچھا کرے گی وہ تو جیت درج کرنے میں تو کئی نہ کئی وہ کامیاب ہو جائے گی پر یہ کرکٹ جو ہے یہ پاٹ آب دے گیم اور گیم کا حصہ ہے اور ایک تو بار جائے گا اور اس خاص کر اس سمی فینل مقابلی مر تاریب تو بندی ہے شینک سٹار کے کھلاڑیوں کی جس طرح انہوں نے ایک لگاتار بڑے حوصلے کے ساتھ دیکھیں جب کواٹر فینل مقابلہ انہوں نے اپنے نام کیا تھا تب بڑا ہوا حوصلہ تھا ان کا اسی حوصلے کو لگاتار انہوں نے بھرکارا رکھا اسی حوصلے کے ساتھ وہ آج دو دو آتھ کرنے آئے اب اس میدان ماغام کی اس میدان کے اندر سمی فینل مقابلے میں اور اس کا لاب بھی ملا شینک سٹار پاپور کی ٹیم کو عارف راجہ میچ کا آلندر یونس بھائے کے ساتھ ساتھ عارف راجہ بلال احمد کے ساتھ اس پیار کے لئے بھائے آپ کا شکریہ اب جا کر یہاں نئے گیند باز کو طلب کیا گیا گیند بازی کرنے کے لئے اکیس رن ٹیم کا ٹیم کو اب درکار جیت کے لئے بنانے تیس گیندوں کا ابھی بھی آنا باقی ہے اور زیادہ رن تو درکار نہیں ہے اب جا کر آدل بایات کے بلے باز اس بار پھر سے میڈل اور آپٹم پر یہ گیند ہی گیند کے آنے کا انتظار کیا اور لمبے سٹروک نہیں کیلے نہیں بگے وہاں پر بلے باز مزفر وکر حل دیکھیں یہاں بر سجاد جو ڈگاؤٹ سے بلے باز ہوئے نمیدار اور انہیں حلکے ہاتھوں سے اسے دکیلا رن کے لئے دوڑ پڑے رن بھی مکمل کیا دونوں بلے باز انہیں ایک سو چھے رن ٹیم کا سکور تین وکیٹ کے نقصان پر آؤٹ ہونے والے بلے بازوں کی اگر بات کریں گے اور گاور میدان چھوٹ کر واپس گئے سجاد جنہوں نے کواٹر فائنل مقابلے دعا دار پاری کھیلی تھی آسیب رمزان جنہوں نے ایک اچھی پاری کھیلی آج دل جیتا آج آسیب رمزان نے درشکوں کا بھی اور ٹیم کا بھی انہوں نے دل جد لیا اس بار اگلی مردمی اس بار پڑیا گیند تھی وکیٹ کیپر سے چکمہ دیا گیند نے گیند باؤنڈر لائن سے بار چار اونوں کے لئے اور کافی رفتار تھا اس گیند کی اس بار کافی رفتار سے گیند کی وہاں پر گیند باز آ دل نے پر وکیٹ کیپر سے جو فنبل ہوا ہے پیچھے کوئی کھلاڑی تائنات نہیں تھا اور گیند گولی کے رفتار سے اس ور جا رہے تھی جانوں سے جانا تھا اور اس چوکے کی مدد سے ٹیم کا سکور ایک سو دس رن تین وکیٹ کے نقصان پر اب سولہ کالی سولہ رن درکار اٹھائیس گیندوں کا آنا آنا باقی اور تاریک گاندربل کے ساتھ میچ گاندربل سے میچ کا آنے تاریک اس پیار کے لئے بھائی آپ کا شکریہ اسے میں فلال گیند باز آدل اس ور میں اگلی مرتبہ دائیات کے بلے باز مزفر کے لئے کرنوں کا استعمال کیا تھا گیند کی پیچھ تک پہنچنے کی تو ضرور کوشش کی تھی پر کچھ قدم کم رہ گئے اور گیند تک پہنچنے کے لئے پر لمبا بھلا تو ضرور چلا تھی کہ یہاں تو اب بھلا گھما رہے ہیں مزفر وکار یہ دیکھتے ہوئے کہ زیادہ رن تو درکار نہیں ہے ایک بڑا سٹروگ لگے گا کہانی بدل جائے گی میچ کا نقشہ بدل جائے گا اور کالی سولہ رن درکار ستائیس گیندوں کا ابھی بھی آنا باقی ہے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کمیٹیٹر منصور عزیز میرے ساتھ جو ساتھی کمیٹیٹر ناصر بھائی اور ایسے میں آپ اسے آگے شیئر کریں کیونکہ باقی سارے جو دوست ہیں ان کو بھی ہے ڈیتھ ورز کا کیل دیکھنے کو ملے گا اس بار بلہ چلایا وشواس کے ساتھ نہیں پر گیند نے بلے کا موٹی کر موٹا کنارہ لیا اس اور کوئی کھلاڑی تینات نہیں ہے اور گیندندن آتی بھی بانڈری لائن سے باہر چارنوں کے لئے اور قسمت تو ہمیشہ باہدروں کے ہی ساتھ ہوتا ہے سونے پہ سو آگا اس بار آگے آئے تھے لمبا سٹوگ لینا چاہتے تھے اور کور اور میڈاپ کے فیلڈر کے سار کے اوپر سے پر گیند میں گتی تھی اور اسی گتی نے اور بلے کو چوما اس طرح چوما اور وہاں گئی جہاں کوئی کھلاڑی تھا ہی نہیں اور سیم ریزلٹ آیا اور سیم ریزلٹ آیا شیننگ سٹار پانپور کی ٹیم کے لئے ایک سو چودہ رن بارہ رن ابھی بھی درکار جیت کے لئے اس بار اگلی مرتبہ اس بار بھلا چلایا پر ٹھیک ترہ سے سٹوک کو ٹیم نہیں کر پا ہے میڈاپ دارے کے اندر کھلاڑی تینات ہلکا سا مسپلڈ جب وہ آیا وہاں الکی سی مسپلڈنگی ہوئے ہیں اس کے بعد گیند گولی کے رفتار سے لانگ اپ بانڈری سے بار چاروں کے لئے اس چوکے کے ساتھ ایک سو اٹھارہ ٹیم کا سکور تین وکٹوں کے نقصان پر جیتنے کے لئے آٹھ رن چاہیے پنچیز گیندیں بچی ہوئی ہیں اور مزفر وکار ایک شاندار پاری کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اب سٹرائک پہ رہیں گے ایک سو اٹھارہ تین وکٹوں کے نقصان پر پندرہ دشمال پانچ اور کا کھیل ہوا ہے اس ور کیا گیند شارٹ گیند پلٹ کر آن سائیڈ میں سٹوک لیا گیند سکر لگ کی اور گئی اس ور کھلاڑی تائنات انہوں نے گیند کو فیلڈ کیا پلٹ کر رن پورا کیا گیا اس ایک رن کی سائطہ سے ایک سو انیس تین وکٹوں کے نقصان پر درشک میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں اب اس بات کا علم ہوا ہے کہ یہاں شائننگ سٹار پاپور کی ٹیم ایک طرف مقابلے میں جیت کی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جیتنے کے لیے سات رن چاہیے جبکہ چوبیس گیندے بچی ہوئی ہیں سیک آپ نے دیکھے آپ جا کر زیادہ رن تو آپ درکار نہیں ہے شائننگ سٹار پاپور کی ٹیم کو خالی سات رن بنانے جیت کے لیے اور چوبیس گیندے ابھی بھی آنے باقی ہے اور دیکھیں ایسے میں تو ہم مبارک بات پیش کریں گے یہاں شائننگ سٹار پاپور کی ٹیم کو یہ دیکھتے ہوئے کہ جس طرح انہوں نے بلے بازی کی کیا گزب کی بلے بازی کی آج خاص کر آسیب رمضان کو تعریف کرنی ہوگی ٹیم کے کپتان جو ہے مزفر وقار انہوں نے ابھی گزب کی بلے بازی کی قدم سے قدم ملا کر ساتھ دیا آج شائننگ سٹار پاپور کی ٹیم کا ایسے میں تو وہ فائنل میں انہوں نے ٹکٹ حاصل کیے اور تاریخ صاحب جو ہے اور وہ یہاں پر آج موجود نہیں ہے جو چیپ کرتا کرتا درتا اس ٹورنا منٹی کے ورنہ وہ دائے ہاتھ میں اور گرین ٹکٹ دیں گے شینک سٹار اس بار بلہ چلایا بڑی گوب سورت کے ساتھ اس اور کوئی کھلاڑ ہی تائن آتی ہے گین گولی کے رفتار سے دنڈان آتی بھی بونڈر لینڈ سے باہر چار انہوں کے لئے محمد زاہد میچ کا آنن لے رہے ہیں پاپور سے تاریخ گانڈربل سے میر جاوید میچ کا آنن لے رہے ہیں اس چوکے کے ساتھ یہ شاندار آرتشت تک پورا ہوا مزفر ویکار کا مزفر ویکار نے کیا کام کیا یہاں اور تاریخ کے قابل یہ پاری نظر آئی مزفر ویکار کی پھر سے آن سائر میچ سٹوک لیا گین لونگ آن کی دشا میں گئی اس اور کھلاڑی تائنات انہوں نے گین کو فیلڈ کیا رن تو ملے گا اس ایک رن کی سائطہ سے ٹیم کا سکور اب پہنچتا ہوا ایک سو چوبیس رن دو رن چاہیے جیتنے کے لیے بوئی میر کیے گین قدموں کا استعمال گین ہوایی راستے بونڈری لائن کی اور جا رہی ہیں اس اور کھلاڑی پہنچے ہیں گین کو حلک کی وہ روک نہیں سکے گین بونڈری لائن سے باہر چار رن اس چوکے کے ساتھ بڑی جیت حاصل کی شائننگ سٹار پاپور نے ٹیم کے کپتان کافی خوش نظر آ رہے ہیں مزفر بیکار انہوں نے شاندار جیت میں اہم یوگدان آدھا کیا اور آپ کے لیے بتاتا چلوں آج کا جو یہ مقابلہ یہاں دیکھنے کو ملا اس مقابلے میں شائننگ سٹار پاپور نے ایک بڑی جیت کے ساتھ فائنل میں پرویش کیا فائنل میں ان کا مقابلہ ہوگا شائننگ سٹار پاپور کا الشیک کرکٹ کلب کے ساتھ آنے والی سنڈی کو وہ فائنل ہوگا دو لفظ تھے اس میچ میں ایک جدائی ایک جیت تھا اور ایک ہار تھا اور ایسے میں ایک مزفر ویکار لے گیا اور ایک کنگس الیون کو دے گیا اس طرح سے کنگس الیون اس ٹورنمنٹ سے باہر ہوئی شائننگ سٹار پاپور نے بڑی جیت کے ساتھ فائنل میں پرویش کیا فائنل میں ان کا مقابلہ ہوگا الشیک کرکٹ کلب کے ساتھ سنڈے کو اس میچ کی لائیو کوریج لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ